موسیقی معزز علماء کرام حاضرین بزن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 لمن والامان وعلى آله وصحبه الذین هم کملتوا ايمان وعلى من تبعهم باحسان خصوصا على امامنا الاعزم ابي حنيفة النعما وعلى غوثنا الاعزم خزائن العرفان سبحان اللہ وعلى معجزة الرسول الامام احمد رزا خان عليهم الرحمة والرزوات سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانسقطوا لعلكم ترحموا سبحان اللہ قال النبی صل اللہ علیہ وسلم صلو کما رأيتمونی اصلي او کما قال علیہ السلاة والسلام ممبر بحاضر میرے نہائید واجب الاحترام علمی ودینی شخصیات بالخصوص فخر سیادت صوفی باصفہ حضرت مولانا سید تفضل حسین صاحب قبلہ قاضی شہر کوٹا حضرت اللہ حضرت اللہ علاودین اشرفی صاحب قبلہ عمدت النقبہ عمدت الشورا حضرت اللہ مفتی عرفان رزا سبحانی صاحب قبلہ اور مہاراشترا سے تشریف لائے حضرت اللہ مولانا مفتی وسیم رزا صاحب منظری ودیگر علماء کرام شورا اسلام حاضرین بز آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اللہم آسوسی آیا سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات جتنی مرتبہ میں کوٹا آیا کوٹا اور قرب و جوار میں یہ میری ساتھویں تقریر ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اہل کوٹا کا جو فاہم و زکا ہے وہ بہت بڑا ہے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اور شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے بحمد اللہ ہندوستان کے کونے کونے میں بلکہ بیرون ملک بھی جانے کا مجھے اتفاق ہوتا ہے لیکن جو اچھے سننے والے سامعین ہیں وہ شاز و نادر ہی ملتے ہیں اور اس میں سے ایک شہر کوٹا ہے جہاں کے لوگ مقرر کو بہت اچھے سے سماعت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی مجھے کوٹا شہر سے بلاوہ آتا ہے بحمد اللہ میں حاضر آ جاتا ہوں غالباً دو سال قبل غالباً آپ کے شہر میں میرے رائٹ سائٹ میں اوپر کی طرف ایک تقریر ہوئی تھی جس کا نام تھا رفع یدین کی منسوخیت رفع یدین جاری ہے یا منسوخ ہے الحمدللہ وہ تقریر ہوئی آپ نے بھی سنا اور انہوں نے بھی سنا جو بہت قسرت سے رفع یدین کرتے ہیں بیچاروں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا یا دلیل دینا چاہیے تھا دو کام تھے ان کے ذمہیات تو رفع یدین کو چھوڑ دیتے ہماری بات مان لیتے یا پھر ہمیں دلیل دیتے کہ رفع یدین باقی ہے لیکن بہت ہر درم قوم ہے اور بہت ہی زدی طبیعت والے لوگ ہیں کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں نعرہ تو لگاتے ہیں مائک والے مائک کو ایک مرتبہ صحیح کر لے نہیں ایدھر اتنا زیادہ نہیں بیچارے نعرہ تو لگاتے ہیں کہ اہلِ حدیث کے دو اصول فرمانِ خدا فرمانِ رسول یعنی وہ دو چیزوں کو اپناتے ہیں اللہ کے فرمان کو رسول اللہ کے فرمان کو لیکن میں کہتا ہوں یہ بات جھوٹ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اہلِ حدیث کے دو اصول خود اللہ خود رسول حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی مانتے ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم اس کو پروف بھی کریں گے صرف ہوائی قلعہ تعمیر نہیں کروں گا میں حضراتِ گرامی وقار آج چوبیس نومبر دو ہزار اٹھرہ ما شاءاللہ تاریخ بھی کیا منتخب کی کمیٹی والوں میں نہیں نہیں یہ جوکر نائی کی محفل نہیں ہے تعلیمت مارو سبحان اللہ ما شاءاللہ یہ عمران سسٹر کی محفل نہیں ہے تعلیمت مہا پیٹھی جاتی ہے ہمارے یہاں نے حضرات چوبیس تاریخ ہے بارویں والے کا مہینہ ہے اور رد بھی ان کا کرنا ہے جو بارہ کے ڈبل ہیں دو درجن ہیں تو چلیئے انشاءاللہ آج ان کے طبیعت کے مطابق ان کو بھرپور غزہ ہم دے دیں گے اور پھر ان کے لئے ایک بیڈ نیوز ہے کہ میں جلد ہی واپس کوٹا آ رہا ہوں ہم کو پوری نماز مکمل کرنی ہے صرف رفا یدین اور فاتحہ خلف الامام یہ دو ہی تھوڑی ہے نماز میں آمین بھی ہے اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہر مسئلے کے لئے آتے رہیں عزیزانِ گرامی وقار آج کی نششت کا جو عنوان ہے وہ ہے قرط خلف الامام قرط خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرط کرنا ویسے اشتہار میں شاید فے پہ پیش کر دیا ہے اور یوں بھی کہا جاتا القاتب و کل ہمار قاتب جو ہوتا ہے وہ گدا ہوتا ہے کبھی کبھی پیش بڑھ جاتا ہے زیر بڑھ جاتا ہے ہو جاتا ہے جیسے تقویت الامام لکھ دیا وہاں ہونا چاہیے تا فے ایک نقطہ قاتب نے غلطی کر کے دو نقطہ ڈال دیا حضرات تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرط خلف الامام یہ بہت صاف سترا مسئلہ ہے اظہر من الشمس اوضح من الامس ہے کہ امام کے پیچھے جب آپ مقتدی کی حیثیت سے ہوں نمازیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلے ان تین قسموں کو آپ اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں ایک ہے امام نمازی وہ امام بھی ہے اور نمازی بھی ہے ایک ہے مقتدی نمازی وہ امام کی تابع داری کر رہا ہے تیسرا ہے منفرد نمازی ہمارا اور غیر مقلدین شارٹ کٹ میں جی ایم بولتے ہیں غیر مقلدین ایک صاحب نے بتایا جی ایم کا مطلب حضرت غیر مسلم بھی ہوتا ہے تو برحال غیر مقلدین کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ اس مسئلے میں وہ ہم سے ڈھائی فیصد اتفاق کرتے ہیں اور آدھے میں آتر اٹک جاتے ہیں ہمارے اور ان کے دونوں کے نزدیک جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ماں بادل فاتحہ بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورے بھی ملانا ہے اور یہی حکم امام کے لئے ہے اس مسئلے میں ان کو اختلاف نہیں اختلاف ان کو مقتدی کے حوالے سے اور مقتدی میں بھی آدھا اتفاق وہ ہم سے کرتے ہیں کہتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورہ نہیں پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے اگر آپ نے بیان کو بغور سنا اچھے سے سمجھا دلائل کو یاد رکھا تو انشاءاللہ غیر مقلط کا بڑے سے بڑا سڑے سے سڑا مولانا آپ کے مقابلے میں دو سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے پہلے ان کا دعویٰ سمجھیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے ان کا دعویٰ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھنا جائز نہیں ہے ان کا پورا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ ہے اب ان سے آپ حدیث مانگیئے دلیل مانگیئے تو دلیل ماشاء اللہ ایسی پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی صحیح بخاری تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح صحیح نہیں پڑھتے یہیں آ کر معاملہ اٹک جاتا ہے اگر صحیح بخاری کو یہ لوگ صحیح صحیح پڑھ لیں امانداری سے پڑھ لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے حدیث پیش کرتے ہیں لَا صَلَاةَ لِمَلَّمِ يَقْرَعْ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی دعویٰ کیا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور دلیل کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی دلیل مجمل ہے دلیل سریح نہیں ہے یہ حدیث تو ہے بخاری میں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح ہے لیکن سریح نہیں ہے کون سی حدیث نہیں ہے یہ سریح سریح مطلب جو کہا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اسی دعوے کے مطابق ہو اب یا تو کوٹا کے غیر مقلدی اور دنیا بھر میں جو مجھے آن لائن سن رہے ہیں وہ لوگ ایسی حدیث پیش کریں جس میں مقتدی کا بھی لفظ ہو کہ مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہو آپ کا جو دعویٰ ہے دلیل اس کے مطابق ہونا چاہیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ دن ہے میرا دعویٰ ہے یہ دن ہے آپ کہیں کہ دلیل میں کہوں گا میں کوٹا میں ہوں دلیل اور دعویٰ میں کوئی مطابقت لگ رہی ہے آپ کو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ دن ہے آپ کہہ رہے ہیں دلیل میں کہہ رہا ہوں میں کوٹا میں ہوں تو یہ اسی طریقے کا دعویٰ ہے کہ مقتدی کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی کے بنا نماز نہیں ہوتی وہ تو ہم بھی کریں کہ سور فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی لیکن مقتدیک ہی نہیں ہوتی یہ آپ کے اوپر دکھانا ضروری ہے کہ نہیں ہے اب آئیے سب سے پہلے ہم لوگ حنفی المذہب ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ ابو حنیفہ سب کے ابو ہیں سب کے ابو ہیں اور وہ سب سے پہلے اپنے مسئلہ کو قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب سے ثابت کرتے ہیں بہت شکر آپ حدیث حدیث کے چکر میں پڑے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ احناف کا مذہب حنفیوں کا مذہب قرآن سے مستدل ہے اللہ کے قرآن سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے تم حدیث کے چکر میں کہاں پڑے ہو بچہ حدیث تو صحیح بھی ہوتی ہے ضعیب بھی ہوتی ہے قرآن میں بھی صحیح ضعیف ہوتا ہے کیا قرآن میں صحیح ضعیف نہیں ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے سور فاتحہ کی حیثیت کو سمجھیں پھر میں دلیل دیتا ہوں دیکھئے نماز میں جو سات فرائز ہیں نماز کے اندر ان میں ایک فرض ہے امان قیرت کرنا ان میں ایک فرض کیا ہے قیرت کرنا یعنی قرآن کریم میں جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے نماز ہو جائیں سور فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے واجب ہے اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز نہیں ہوں گی اور بھول سے چھوٹ گیا تو آخری میں کیا کرنا ہے سجدہ سوہو کرنا ہے تو سجدہ سوہو سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے تلافی ہو جاتی ہے نماز مکمل ہو جاتی ہے فرض کہنے کا مطلب یہ ہوں گا کہ اگر سور فاتحہ نہ پڑی تو نماز ہی نہیں ہوں گی فرض کا مطلب یہ ہوں گا انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا ہمارا کہنا یہ ہے کہ نماز میں پورے قرآن کریم میں سے جہاں سے بھی پڑا جائے نماز ہو جائیں گی دلیل کیا ہے سور مزمل کی آیت نمبر بیس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے جہاں سے میسر ہو جہاں سے آسانی ہو پڑھو جہاں سے آسانی ہو پڑھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جہاں سے بھی پڑھوں گے نماز ہو جائیں گی اور زہر کا مقلد گگل کا مقلد کہہ رہا نہیں سور فاتحہ پڑھنا فرض ہے اب بعض لوگ کہیں گے بعض لوگ کہیں گے مولانا نے غلط کہا یہ حدیث تو یہ آیتِ کریمہ تو تلاوت کے بارے میں تلاوتِ قرآن کے بارے میں کہ جہاں سے آسان ہو تلاوت کرو ان سے پوچھنا کیا غیرِ نماز میں نماز کے بعد تلاوت کرنا فرض ہے کیا دردِ فاق پڑھنے اللہ کوئی علامہ نہیں آیا گھر آئیے مادرِ کفار کی آمد آمد ہو گئی آپ لوگ اتمنان سے سائٹ میں ہر جائیں اسے جانے دیں حضرات یہ جو پیچھے ہمارے لوگ زائیں بائیں کھڑیں برائے مہربانی وہ ایسے سیدھے آ جائیں تاکہ آنے جانے کا سلسلہ یہ بند ہو جائے یہ ہمارے جو بھائی میرے لیف سائٹ میں کھڑیں برائے مہربانی ایسے سامنے آ جائیں شورو گل نہ کریں ختم ہو گئی بات بیٹھ جائیں حضرات سننے کے مور میں ہیں آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فقرعو ما تیسر من القرآن قرآن میں سے جہاں سے آسان ہو پڑو اب اس میں فقرعو کیا ہے علماء بیٹے ہیں مفتیان کرام ہیں سب مداری سے جلے ہوئے لوگ ہیں یہ عمر کا سیغہ ہے عمر کا حکم دیا گیا جہاں سے آسان ہو پڑو تو نماز کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے کسی بھی وقت صبح شام دوپائے گھر میں مسجد میں دکان میں وہ کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے صرف سنت ہے مسنون ہے زیادہ سے زیادہ مسنون ہے فرض ہے قرآن نماز میں پڑھنا تو لوگ کہتے ہیں یہ خارج نماز حکم ہے وہ جاہل لوگ ہیں تو ان سے لکھوا لیجئے کیا نماز کے بعد بھی قرآن پڑھنا فرض ہے جبکہ یہ آیت نماز کے متعلق ہے اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اور بعد تحجد کی نماز کا ذکر ہے تحجد کی نماز کا ذکر ہے لہٰذا یہ آیت نماز کے حوالے سے ہی ہے اب سنیے کہ نماز تحجد جو پہلے واجب تھی بعد میں اس کا حکم ختم کر دیا گیا بعد میں وہ نفل بنا دی گئی حضرت ملہ علی قاری عمدت القاری جلد 6 صفہ 11 میں لکھتے ہیں کہ نماز تحجد کا حکم وہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر جو فرائض اور احکام تھے وہ اب بھی باقی ہے اب کوئی اگر یہ کہے کہ تحجد کا حکم ختم ہو گیا تو تلاوت قرآن کہیں سے بھی کرو اس کا حکم ختم ہوا ایسا نہیں ہے کوئی عبادت اگر کسی موقع سے منسوخ کر کے دوسرے مقام پر بدل دی جائے تو اس میں جو چیزیں بطور فرض ہوتی ہے بطور شرط ہوتی ہے ان کا حکم ختم نہیں ہوتا ہے اسے یوں سمجھیں کہ دسوی محرم کا روزہ یہ پہلی امتوں پر فرض تھا پہلی امتوں پر فرض تھا لیکن بعد میں اسے نفل کر دیا گیا ہم سے یہ ہٹا دیا گیا اور ہمارے لئے کونسا روزہ فرض کیا گیا رمضان کریم کا روزہ فرض کیا گیا اچھا دسوی محرم کا روزہ جو لوگ پہلے صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھتے تھے اب اس کا الٹا ہوتا ہے رمضان کا روزہ بھی ایسے ہی رکھا جاتا ہے دسوی محرم کے روزے میں عورت سے صحبت حرام تھی عورت سے ملاقات اس طرح کی حرام تھی اور یہی حکم بھی رمضان کے روزے میں باقی رکھا گیا صرف روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے اس میں جو احکام و مسائل تھے وہ اب بھی باقی ہے معلوم پلا کہ یہ آیتِ کریمہ فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ جہاں سے قرآن آسان ہو پڑو یہ نماز کے حوالے سے ہے اب اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بھی لے لیجئے وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سبحان اللہ کتابیں ماشاءاللہ رکھی ہے کوئی بہت بڑے علامہ صاحب جن کی باسی کڑھی میں زیادہ عبال آ رہا ہے وہ تشریف لا سکتے ہیں لیکن اتنا سوچ لینا بغیر زیر زبروالی عربی ہے بقول مولانا علاو الدین صاحب کہ آپ لوگ تو ہندی میں پڑھتے ہیں اور ہندی کی بھی چندی کرڑھالتے ہیں تو عربی پہ کیا قیامت ڈھائیں گے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اسی ہماری بات کو تقویت پہنچانے والی صحیح بخاری شریف جلد ایک صفہ نمبر ایک سو پانچ اور یہی حدیث مسلم شریف صفہ نمبر ایک سو ستر جلد ایک صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلبہ فرما ہے ایک صحابی خلاد بن رافع تشریف لاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تیری نماز ٹھیک نہیں ہے نماز صحیح پڑھا پھر نماز دہر آئی تو انہوں نے پھر پڑھی پھر غلط پڑھی پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری نماز ٹھیک نہیں ہے تیسری بار بھی غلط نماز پڑھی اللہ کے نبی نے ٹوکا نماز صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا علمنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے نماز سکھا دیجئے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی صحیح بخاری جلد ایک صفحہ ایک سو پانچ مسلم شریف جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو ستر اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لو اچھی طرح وضو کرو وضو کر کے قبلہ کی طرف مو کرو پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں سُمَّ قَرَعَ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ اور قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑو لیکن گوگل کا مقلد کہتا نہیں سورہ فاتحہ ہی پڑو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے جو بھی آسان ہو اسے پڑو تو معلوم پڑا کہ نماز میں سب سے پہلے ہماری بحث یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ فرض واجب ہے فرض نہیں ہے واجب ہے واجب کا حکمہ الگ ہے فرض اگر چھوٹ جائے چاہے بھول سے چھوٹے چاہے جان بوچ کر چھوٹے سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی نماز کو دوہرانہ پڑھیں گا لیکن واجب اگر بھول سے چھوٹ جائے تو آخری میں سجدہ سہو کر لو واجب کی تلافی ہو جائیں گی اب آئیے ہم لوگ حنفی المذاب ہیں یعنی امام الایمہ سراج الامہ کاشف الغمہ بشارت نبی دعائے حضرت علی دعائے حضرت علی سید الفقہ سید الفقہ امام المحدثین سیدنا امام آزم ابو حنیفہ نعمان ابن سابق ابن زوتا کفی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں ان کا مذہب کیا ہے یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے درے مختار اور اسی کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے نزول الابرار جو نزول الابرار ہے نا ان کی جس میں لکھا ہے کہ منی پاک ہے کشٹڈ بنا کے کھا لو کشٹڈ کا تو وہ نہیں لکھا لیکن کھا سکتے ہیں یہ ضرور لکھا منی پاک ہے کھا سکتے ہیں بعض فقہات کے نزدیک کھا سکتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کشٹڈ بنا کے کھا لو قلفی جمع کر کھا لو تم کیوں استغفراللہ پڑھو جن کے مقدر میں وہ کھائیں گے نا ہمارے مقدر میں تو غوثِ آزم کا مرغہ ہے ہمارے مذہب کی کتاب درے مختار اور یہ ایسی مقبولِ بارگاہ کتاب ہے کہ اس کے مصنف رحمہ اللہ کو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرمایا اور آج تک اس عظیم الشان کتاب کا جواب نہیں لکھا جا سکا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طریقے سے پیش کیا گیا ہے عبارت درے مختار کی ہے درے مختار میں یہ عبارت لکھی ہے حانفی مذہب لکھا ہے فَإِنْ قَرَعَ كُرِ عَتَحْرِي مَنْ کہ مقتدی جب آپ بنیں گے کسی امام کی تابع داری کریں گے تو آپ کو امام کے پیچھے قرط کرنا مناہ قرط نہیں کر سکتے آپ مقروح تحریمی ہے اِذَا جَهْرَ وَيُنْسِتُو اِذَا اَسَرَّ کہ خواہ نماز جہری ہو یا نماز سرری ہو آپ کو خاموش رہنا ہے قرط نہیں کرنا ہے یہ ہمارا مذہب ہے حانفیوں کا اب ہم اپنے مذہب کو اللہ کے قرآن سے ثابت کرتے ہیں سنیے سم سے پہلے جو لوگ ہم سے بحث و مباعثہ کرتے ہیں حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ ارے حدیث نہیں اللہ کا قرآن لے لے جو تیرے لیے بھی حجت ہے میرے لیے بھی حجت ہے اور جس کے بعد اللہ تعالی کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں فرمائے گا اسی قرآنِ قریب سورِ اعراف آیت نمبر دو سو چار اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوهُ لَهُ وَأَنْسِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو وَأَنْسِطُوا خَاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس آیتِ مبارکہ سے ثابت ہوا چونکہ امام قرآن جب پڑھتا ہے تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے امام کا وظیفہ ہے قرآن پڑھنا ہمارا وظیفہ یہ ہے امام کے پیچھے خاموش سننا اب یہ تو آیتِ کریمہ ہوئی بھائی لوگ اس میں بڑے سارے مسئلے نکالتے آپ کہیں کہ جب قرآن کی اتنی صاف آیت ہے تو غیر مقلدوں کو نظر کیوں نہیں آتی ہے نظر آتی ہے لیکن بچنے کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے بہانے کرتے ہیں یہ آیت تو کافروں کے بارے میں اتری ہے یہ تو عام طور سے تلاوت کے بارے میں ہے یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے لیکن آئیے میں تفاصیر سے ثابت کرو کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہی ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے گرامر پہ بحث کرتے ہیں گرامر پہ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ اس میں قُرِعَ کیا ہے گرامر تو سب کے ایک ہوتے ہیں ان کے یہاں جو پڑھا لکھا مولوی ہو ان سے پوچھنا قُرِعَ جو ہے القرآن قُرِعَ کا نائف فائل ہے اور قُرِعَ جو ہے وہ واحد ہے قرآن نے کیا کہا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے والے کتنے ہوں گے قُرِعَ واحد کا سیغہ ہے ایک ہوں گا اور آگے وَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا وَأَنْسَتُو فَاسْتَمِعُوا اور ان سے تو دونوں جمع کا سیغہ ہے تو معلوم پلا سننے والے اور خاموش رہنے والے یہ جمع ہونا چاہیے اور پڑھنے والا سنگل ہونا چاہیے تو گرامر کے حساب سے بھی یہ آیت نماز کے بارے میں اس آیت کی جو تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا لقب ہے ترجمان القرآن حبر الامة جن کے لئے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے علم کی تفقہ کی اور قرآن کریم کی کا علم جن کو آ جائے اللہ کے رسول نے جن کے لئے دعا فرمائی ہے امام بے حقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اور امام فخر الدین رازی الشافعی رحمہ اللہ جن کی پیدائش ہجری پانچ سو تریالیس اور وفات ہجری چھ سو چھے میں ہے وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفضیر نقل کرتے ہیں کہ حضور نے نماز میں قیرت کی ایک مرتبہ حضور نے نماز میں قرآن پڑھا اور پیچھے صحابہ بھی قرآن پڑھنے لگے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کب نازل فرمائی جب صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے اور ایک تفسیر کا حوالہ دے دوں آپ تو جانتے ہی ہیں غیر مقلط ابن تیمیہ کا بہت نام لیتے ہیں اسی ابن تیمیہ کے شاگرد اسی ابن تیمیہ کے شاگرد اللہمہ اسمائی بن عمر بن کثیر المعروف اللہمہ ابن کثیر جن کی پیدائش ہجری سات سو ایک اور وفاس سات سو چوہتر میں ہے وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کو نماز کے بارے میں کن کن صحابہ نے سمجھا اس آیت کو نماز کے بارے میں کن کن صحابہ نے سمجھا دیکھو رسول اللہ کی بات کے اولین سمجھنے والے صحابہ ہیں ہم آپ نہیں ہیں چونکہ وہ درزگاہ نبوت کے تلامیزہ ہیں وہ بارگاہ نبوت کے فیض یافتہ ہیں رسول اللہ جو کچھ فرمائیں گے قول نبی کو فہم صحابی سمجھ سکتا ہے بات کے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر غیر مقلدوں حوالہ چیک کر لینا اور بتا دو کل دو پہر تین بجے تک میں کوٹا میں ہوں اگر حوالہ غلط نکل جائے جو چور کی سزا ہے وہ کلیم حنفی کی سزا تفسیر ابن کثیر جل دو صفحہ نمبر دو سو اکاسی میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مغفل اور تابعین میں سعید بن جبیر عطا بن رباہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم حضرت ابراہیم نقعی حضرت شعبی حضرت حسن بسری حضرت ابن شہاب زہری حضرت مجاہد حضرت قطابہ ان تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں اتری کتنے صحابہ کے نام آگئے کتنے تابعین کے نام آگئے وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں ہے یہ تو علامہ ابن کثیر کا حوالہ تھا ان کے استاذ غیر مقلدین کے شیخ الاسلام جن پر پورا غیر مقلدوں کا دھرم ٹکا ہوا ہے جن پر غیر مقلدوں کا دھرم ٹکا ہوا ہے تقیو الدین ابو العباس احمد بن عبدالحلیم بن سلاب النمیری الحرانی ابن تیمیہ ہنبلی جس کی پیدائش ہجری 661 اور انتقاء جس کی وفات موت ہوئی ہے 728 میں وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوہ ابن تیمیہ جلد 23 صفہ نمبر 269 پر لکھتا ہے سلف سلف ہی سے بنا ہے سلفی سلف یعنی بزرگان دین یہ بیچارے سلفی نہیں یہ سیلفی لوگ ہیں سلف سے شہرت اور استفاضہ کے طریقے سے مروی ہے کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے خدوے کے بارے میں آئی بعض لوگوں نے کہا یہ آیت جمعہ کے خدوے کے بارے میں ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اجمعہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت نماز ہی کے بارے میں اجمعہ نقل کیا اجمعہ اور اجمعہ کا منکر کیا ہوتا ہے گمراہ کیا ہوتا ہاں غیرہ سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا و نسلیہ جہنم وساعت مسیرہ جو مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلے ہم اسے چلنے دیں گے جب ہمارے پاس آئیں گا تو ڈال دیں گے جہنم میں غیرہ سبیل المؤمنین سبیل مؤمنین کو چھوڑنے والا اولیاء اللہ کے طریقوں کو چھوڑنے والا سلف صالحین کے طریقوں کو چھوڑنے والا سلفی یہ نہیں ہے سلفی ہم لوگ ہیں اس لیے کہ ہم لوگ سلف کا اتبا کرتے ہیں ہم لوگ سلف کا اتبا کرتے ہیں خود ابن تیمیہ حنبلی نے لکھ دیا کہ تمام سلف کا اور امام احمد بن حنبل کا اس پہ اجمعہ ہے کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہیں اب چوتھی تفسیر بھی میں پیش کر دوں تین تفسیریں ہو گئی تفسیرِ کبیر تفسیرِ کسیر اور فتاوہ ابن تیمیہ اب سنیے ہمبلی مذہب کے ایک اور عالم جو ابن تیمیہ سے پہلے کے ہیں امام ابن قدامہ مقدسی ہمبلی پیدائش پانسو اکتالیس ہجری وفات چھے سو بیس ہجری اپنی مشہورِ زمانہ کتاب المغنی میں لکھتے ہیں سب لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہے سعید ابن المسیب حضرتِ حسن ابراہیم محمد بن قاب اور زہری سے مروی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے زید بن اسلم اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صحابہِ کرام حضور کے پیچھے قرد کرتے تھے تو اللہ نے آیتِ کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا نازل فرمائی ابو دعود کی روایت میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ابو دعود میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ نقل ہے آپ نے فرمایا صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے المغنی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو ترسٹھ چار تفسیریں ہو گئے اب ان تفاصیر کا آیت کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں دیکھو آیت میں کیا کہا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تو آیت کے مطابق پڑھنے والا کتنا ہونا چاہیے اور سننے والے سب نمبر دو ظاہر ہے پڑھنے اب کہا جا رہا ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموش سنو تو ظاہر سی بات ہے جو سنیں گے ان کو پڑھنا نہیں ہے چونکہ سننے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پڑھنے والا امام اور سننے والے مقتدی پھر اس میں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآن قرآن متلق ہے لفظ عام ہے قرآن کا سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر نہیں کہا گیا متلق کہا گیا عام لفظ ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآن جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تو یار لوگ کہتے نہیں سورہ فاتحہ کے لئے حکم نہیں کیسے عجیب گھامر لوگ ہیں یہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن میں متلق کہہ دیا اور یہ لوگ اس میں تقسیز کر رہے ہیں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ابھی میں عمرہ کے لئے گیا تھا تو مسجد جعرانہ جہاں سے تین سو انبیاء نے احرام باندھ کر عمرہ کیا ہے تو وہاں سے میں احرام باننے کے لئے گیا تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کا ایک غیر مقلد عالم آیا اور سوئے اتفاق اس وقت نجدیوں کی جماعت کا وقت ہو گیا تھا تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے ٹہل رہے تھے تو نجدی عالم آیا ایک دوسرے سے کہنے لگا دیکھو یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی مکہ میں آ کر امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دوسرا کہنے لگا اگر پڑھیں گے بھی تو کہاں ہوں گی سورہ فاتحہ تو پڑھتی نہیں تو میں نے کہا تمہاری یہیں خیریت ناپتیں ہیں قریب آیا تو میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اب باقی کی ایک سو تیرہ سورتیں نہیں پڑھنا چاہیے تو بولے ایک سو تیرہ سورتیں قرآن ہے سورہ فاتحہ قرآن تھوڑی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا یا اللہ یہ قوم کتنی ترقی کر گئی میں نے کہا کیسے تو وہ مجھے کیسے پھسارا ملو بولے قرآن کتنے پارے ہیں میں نے کہا تیس پارے بولے شروع کہاں سے ہوتا پہلا پارا میں نے کہا علی فلام میم سے بولے ختم کہاں ہوتا میں نے کہا ون ناس پہ تو بولے سورہ فاتحہ تو باہر ہوئی کے نہیں ہوئی شروع ہوتا علی فلام میم سے ختم ہوتا ون ناس پہ سورہ فاتحہ باہر ہوئی کے نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں جو گند بھری ہے وہ ایسے نہیں نکلیں گی کبھی کبھی سوال کا جواب ہوتا اور کبھی کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے میں نے کہا یہ بتا قرآن میں کتنی سورت ہیں بولے ایک سو چودہ میں نے کہا پہلی سورہ کونسی ہے بولے سور فاتح میں نے پوچھا پہلی سورہ کونسی بولے سور فاتح تو میں نے کہا بھی تو تو کہہ رہا تھا قرآن نہیں ایک سے ایک گھامر ہے ایک سے ایک گھامر ہے آپ کو پتا ہے عبداللہ مدنی نام کے ایک شخص نے سب سے پہلے دو ہزار چودہ میں مجھ سے مناظرہ کیا تو اس نے بخاری شریف کی حدیث نمبر چوانی سو چوہتر پیش کی تھی حضرت سعید بن معلہ کی روایت وہ مجھ سے بحث کرنے لگا کہا مولانا سور فاتحہ قرآن تھوڑی ہے تو میں نے کہا دلیل بولے دلیل ہے نا بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا ہی السبع المسانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو کہ ہم نے تمہیں یہی سات آیتیں اور قرآن دیا تو بولے اگر سور فاتحہ بھی قرآن ہوتا تو سرکار یہ کیوں فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ سات آیتیں اور قرآن دیا گیا معلوم پلا سور فاتحہ الگ ہے قرآن الگ ہے بتاؤ ایسے ہی اگر قرآن حدیث سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوں گا کی نہیں ہوں گا میں نے آپ کو تین لاکھ اور پانچ روپے دیئے برابر تو تین لاکھ ایسا اماؤنٹ ہے جس کو انسان یاد رکھتا اب پانچ روپے کے معاملے میں گڑھ بڑی کر سکتا ہے ڈنڈی مار سکتا تو میں آپ سے کیا کہوں گا میں نے آپ کو تین لاکھ اور پانچ روپے دیئے اور بولوں گا تو اس کا مطلب تین لاکھ روپے تو تین روپے ہیں لیکن پانچ روپے روپے نہیں پانچ روپے بھی روپے ہے نا اب یہ اور آنے سے وہ روپے سے کٹ تھوڑی گئے اس کو معقد کرنے کے لیے کہتے ہیں تاقید کے لیے کہتے ہیں بات کو زیادہ زور دینے کے لیے کہتے ہیں اب پوری حدیث کیا ہے کہ ایک صحابی حضرت سعید بن معلہ آئے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ مت چلے جانا مجھ سے مل لینا آج میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورہ بتاؤں گا سب سے بڑی سورہ وہ صحابی نماز سے فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد آئے اللہ کے رسول آپ فرمے ماباپ قربان آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے سب سے بڑی سورہ بتائیں گے وہ کون سی سورہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہی ساتھ آئتیں آپ نے پوری سورہ الحمد شریف پڑھی سرکار نے فرمایا یہی ساتھ آئتیں اور قرآن مجھے دیا گیا اور قرآن مجھے دیا گیا یعنی قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی سب سے زی مرتبہ قرآن یہ سورہ مبارکہ ہے اور کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ قرآن جو ہے سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے کیوں ایک صحابہ آئے کہنے لگے جگہ جگہ حدیث میں آتا ہے ام القرآن ام القرآن تو ام القرآن ہے قرآن نہیں ہے ام القرآن کے معنی کیا ہوا قرآن کی ماہ بولے وہ ام القرآن ہے قرآن تھوڑی ہے تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ یہ لوگ واقعی میں پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں گدھے لوگ ام القرآن ہے تو قرآن نہیں یعنی سورہ یاسی قرآن کا دل ہے لیکن قرآن نہیں ہے بہت خورتا ہے اچھا اب سنو اچھے سے سمجھا دیتا ہوں حضرتِ ہوا ام الانسان ہے کے نہیں ہے کسی کو شک ہے تو کھڑے ہو کر زیارت کروا دے ماں ہوا ام الانسان انسانوں کی ماں ہے کے نہیں ہے اچھا خود انسان ہے کے نہیں ہے حضرتِ آدم ابو الانسان ہے کے نہیں ہے اور خود انسان ہے کے نہیں ارے بھائی وہ خود بھی انسان ہے ابو الانسان ہے وہ انسان بھی ہے ام الانسان بھی ہے اب یہ کہتے ہیں ام القرآن ہے اس کا مطلب قرآن نہیں ہے اور گھامڑو تم تو ہندی میں اور اپلیکیشن میں حدیث پڑھتے ہو تمہیں یہی نہیں پتا کہ ام القرآن کا معنی قرآن کی ماں نہیں ہے قرآن کو جو کہا گیا سورہ فاتحہ کا ام القرآن ہمیشہ ام کے معنی ماں کے نہیں آتا ہے عربی میں ام کے کئی معنی ہے ایک معنی والی بھی ہے ایک معنی ایک معنی تھکانہ بھی ہے ایک معنی ما بھی ہے اور ایک معنی اصل بھی ہے کیا خود قرآن میں ہے امہو صدیقہ صدیقہ کی ماں امہو حاویہ کتاب کی اصل خود قرآن نے ام کے کئی معنی بیان کی ہے ایسے ہی اب ان کے معنی صرف باپ کے نہیں ہے اب ان کے معنی بھی کئی ہے یہ لوگ کہتے ہیں تم لوگ تو لڑکی کے نام پر جس امام کا نام ہے اس امام کی آپ تقلید کرتے ہیں ابو حنیفہ جس امام کا نام لڑکی کے نام پر ہے اس امام کے آپ مقلد ہو ابے بے وقوفوں امام ابو حنیفہ کی کوئی لڑکی تھی ہی نہیں ان کا ایک لڑکا تھا حماد اور اس کے علاوہ نہ کوئی لڑکا تھا لڑکی تھی اب ان کا معنی ہمیشہ عربی میں باپ نہیں آتا ہے اس کا معنی والا بھی آتا ہے اچھا سنو ابو بکر کیا مطلب اس کا بکر کا باپ نہیں حضرت ابو بکر وہ صحابی ہے جو رسالت کے ہر کام میں آگے بر بر کر پہل کرتے تھے رسول اللہ نے اسلام پیش کیا سب سے پہلے ابو بکر نے قبول کیا رسول اللہ میراج سے آئے صحابہ کو واقعہ میراج بتایا ابو جہل جیسے وہابی لہابی نے انکار کیا اور ابو بکر سے کہا کوئی کہے میں ساتھوں آسمان کے پار گیا جنت جہنم دیکھا اللہ کا دیدار کیا تم مانوگے ابو بکر نے کہا بلکل ماننے والی بات نہیں ہے ابو جہل نے کہا دیکھو یہی بات تمہارے نبی کا رہے ہیں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر نبی اس سے بھی بڑی کوئی بات فرمائیں گے تو ابو بکر بغیر قیلو قال کے اس کو مان لیں بغیر قیلو قال کے اس کو مان لیں گا ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہل کرنے والے ایک جنگ کے موقع پر نبی نے صحابہ سے سامان طلب کیا ابو بکر وہ ہے جہ پورا کے پورا گھربان اٹھا کر لائے بکر کے مانا ہے پہل کرنے والا بکر کا مانا کیا ہے اور ابو بکر کا مانا کیا ہوا ہاں پہل کرنے والا ابو بکر کا مانا بکر کا باپ نہیں ہے ایک صحابی کا نام ہے ابو حریرہ تو لوگ سمجھتے ان کا نام ہے بلی کا باپ نہیں بلی والا بلی سے کھیلتے تھے کوئی کام تھا نہیں حدیثیں سننا اور جب فارغ وقت ہو تو بلی سے کھیلنا رسول اللہ نے دیکھا فرمایا یہ تو ابو حریرہ ہے بلی والا ہے ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن سخرہ اسی طرح حضرت حلی کرم اللہ ورحہو الكریم کو سرکار نے لیٹے دیکھا مٹی پر خالی زمین پر بغیر بستر کے فرمایا ابو طراب مٹی کا باپ نہیں مٹی والا فرمایا مٹی والا اب ابو حنیفہ کا مطلب حنیفہ کا باپ نہیں ہے حنیف کہتے ہیں دین خالص کو اوریجنل دین کو جس نے اوریجنل دین ہمیں دیا جس نے کوڑے کھا کر اوریجنل دین دیا جس نے جیل میں جا کر اوریجنل دین دیا جس نے زہر کھا کر اوریجنل دین دیا جس نے تجارت کر کے لوگوں سے ہدائے اور تحائی قبول نہ کر کے اپنا فیسہ دین پر لگا کر اوریجنل دین دیا اسے کہتے ہیں ابو حنیفہ اور حنیفہ کا ایک معنی اہل عراق دوات کو حنیفہ کہتے ہیں دوات جس میں قلم دبا کر لکھی جاتی ہے امام آزم کی بارگاہ میں روز آنا مسائل لکھے جاتے زبط تحریر میں لائے جاتے اتنے قصرس سے آپ کے شاگر تھے تو ابو حنیفہ کا مطلب ہوا دوات و آلہ کیا مطلب ہوا درد پاک پڑیں اللہ پانی ملے کھول دیسے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ علیفہ حضور تاجر شریعہ زندہ وار حضور کریم حنوی صاحب زندہ وار حسنہ کے اعلی حضرت مذہب امام آزم فیضان اعلی حضرت نارے تکبیر حضرت اگرامی وقع اس آیت پر غیر مقلدوں کو امام فخر الدین رازی کی کتاب سے ایک اعتراض ملتا ہے بات اس طرح کر دوں کہ کوئی شباہ ہی نہ رہے کل کو آپ کو جواب دینے میں دقت نہ ہو ورنہ کل کو آئیں گے اٹھ کر محقق لوگ اور ماشاءاللہ یہ دو کوڑی کے محقق پکوری تلنے والے رکشہ چلانے والے چپل سینے والے اور چپل سیتے سیتے صحیح بخاری پڑھنے والے اور نام بھی تو دیکھو من ٹو کون سے صحابی کا نام ہے بھئی نام ہی انگلیش ہے اس کا بٹ ٹو اف ایسے گھامر لوگ جن کا نام ہی انگریزی ہو یہ حدیث قرآن پڑھیں گے گھامروں کو پہلے اپنا نام صحیح کرنا چاہیے مردودوں بعد میں حدیث قرآن کے معاملے میں اپنی رائے دینا چاہیے اتنے والے گھامر ایک مو اٹھا کر میرے مدرسے میں آیا کہ آپ سے مناجرہ کرنا ہے میں نے کہا مناجرہ تو نہیں آپ سے مجرہ ہو سکتا تشریف رکھی نہیں نہیں بلے کرنا ہے تو یہ مفتی عرفان صاحب بھی بیٹھے تھے تو مجھے تھوڑی سی شرارت سوجی وہاں ایک اردو کا پیپر رکھا ہوا تھا میں نے کہا بیٹا پڑھ تو اس کو اردو پڑھ پہلے تو وہاں لکھا تھا دور دور کریں دور دور کریں تو پورے جوش و غزب میں پڑھ رہا دور دور کریں میں نے کہا بے گدہن لذی گھامر اخبص ناس اردو پڑھنی تو آتی نہیں اور مناظرہ کرنے کے لئے مو اٹھا کر چلے مناظرہ بازیچے اتفال نہیں ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے مناظرہ سمجھ میں آئی بات مناظرے کے لئے بڑا علم چاہیے بڑی ذہانت چاہیے اور گرامر آنے چاہیے عربی آنی چاہیے علوم دینیاں پر مہارت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ صبح غیر مقلد بنے اور شام میں بخاری مسلم کھول کے خود ہی اپنا دین سمجھنے لگے ایسے کروں گے بیڑا غرق ہو جائے گا تو کل کوئی لوگ امام فقر الدین رازی کی کتاب سے ایک حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ امام فقر الدین رازی نے فرمایا کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی امام فقر الدین رازی نے لکھا اور انہوں نے دلیل کیا دی انہوں نے دلیل دی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 کہ کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو شور کرو شاید تم غالب آجاؤ امام فقر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے لیے آیت کریمہ اتری کہ قرآن کو غور سے سنو لیکن امام فقر الدین رازی نے یہ نہیں بتایا یہ قول کون سے صحابی کا ہے کون سے تابعی کا ہے کون سے امام کا ہے یہ خود امام فقر الدین رازی کے ذہن کی اخترہ ہے یہ کسی صحابی تابعی کا قول نہیں ہے یہ آیت نماز کے حوالے سے ہی ہے اب سنیے اس سے پہلے کی جو آیت ہے آیت نمبر 203 اللہ فرما رہا ہے تمہارے رب کے طرف سے ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے رحمت کس کے لیے اسی آیت میں آیت نمبر 203 دیکھو پھر 204 پڑھو فرمایا تمہارے رب کے طرف سے ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اس کے فوراً بات فرمایا وَإِذَا قُرِئَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش غور سے سنو خاموش کھرے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے معلوم پڑا کہ رحم اس پر کیا جائے گا جو مومن ہو اس لیے کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ رحمت اللہ کی مومنوں کے لیے ہے اور مومنوں سے کہا جا رہا خاموش کھرے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے میرے بزرگو اور دوستو یہ بھونڈا اعتراض غیر مقلدین کا تھا جس کا ہم نے جواب دیا اب ایک اعتراض اور کریں گے غیر مقلد کہ سور حامیم سجدہ یہ مکہ میں نازل ہوئی جس کی آیت نمبر 26 میں نے پڑھا کہ کافر کہتے تھے قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آؤ اور سور آراب بھی مکہ میں نازل ہوئی تو معلوم پڑھا کہ یہ کفار کے حق میں ہیں پہلی بات تو یہ کہ سور آراب پہلے نازل ہوئی سور حامیم سجدہ بعد میں نازل ہوئی سور آراب پہلے نازل ہوئی سور حامیم سجدہ بعد میں نازل ہوئی دوسری بات بے شک سور آراب مکہ میں نازل ہوئی بے شک سور آراب مکہ میں نازل ہوئی لیکن اس کی یہ آیت مکہ میں نازل نہیں ہوئی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں یہی بڑا مسئلہ ہے ابھی کرسی توڑ دوں مائک پھیک دوں مجھے کہہ لینے دو مجھے چھوڑ دو تب سمجھ میں آئے گا کہ بہت زوردار تقدیر ہوئی تھی ورنہ ساری باؤنس جا رہی ہے علمی تقدیر سننے کا مزاج بناو اسی لئے تو لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں ان کے دھرم میں کچھ بھی نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے سمجھ میں آئی بات کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے لیکن پھر بھی باطل فرقہ پھیل رہا ہے تو اس کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء سے کٹتے جا رہے ہیں اور قرآن نے کہا تھا اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اہلِ ذکر سے علماء سے پوچھ لیا گا تو علماء سے اگر کانٹیک میں رہوں گے جھڑے رہوں گے تو پاور میں رہوں گے بیٹری چارج رہیں گی اور ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے آپ لوگ ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے پہلی بات سورہ عراف بے شک مکہ میں نازل ہوئی سورہ عراف بے شک مکہ میں نازل ہوئی لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی جیسے کہ اَلْ اِخْقَان فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ جلد ایک صفحہ نمبر گیارہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک انساری صحابی نے ایک انساری صحابی نے حضور کے پیچھے قرط کرنا شروع کی جس سے حضور کو قرط کرنے میں کچھ دشواری پیش آنے لگی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اب ان سے پوچھو کہ انساری صحابی مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے انسار کہاں ہوتے تھے مدینہ میں اس لیے کہ انسار ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کی ہیلپ کی ہے مکہ سے آنے والوں کو گھر میں آدھا حصہ دیا دو بیوی تھی تو ایک بیوی دے دی اپنے مال جائدہ زمین میں آدھا حصہ دیا ان کو کہا جاتا نصرت کرنے والے مدد کرنے والے انساری صحابی الاخان میں عبداللہ ابن عباس کے حوالے کے مطابق حضرت ایک انساری صحابی نے حضور کے پیچھے قرآن پڑا تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی معلوم پڑا کہ یہ آیت مدینہ ایک طیبہ میں نازل ہوئی اچھا اب سنو تمہارے گھر کا حوالہ ان کی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی جن کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال ان کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال وہ اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ پوری سورہ عراف مدینہ میں نازل ہوئی پوری سورہ عراف اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ سورہ عراف میں کسرت سے یہودیوں کا حضرت موسیٰ کا ذکر ہے یہودی کہا تھے مکہ میں نہیں تھے مدینہ میں تھے اور یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر اس سورے کے اندر ہے خود آپ کے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ جو سورہ ہے پوری کے پوری مدینہ اے طیبہ میں نازل ہوئی معلوم پڑا کہ سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو چار یہ مقتدیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے اور جب امام قرآن پڑے تو مقتدیوں کا خاموش رہنا ضروری ہے یہ پورا قرآن سے پروف ہو گیا اب دوسری بات غیر مقلدی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرط تھوڑی ہے سورہ فاتحہ قرط نہیں ہے کہتے ہیں قرآن نے تو قرط کرتے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا سورہ فاتحہ قرط نہیں ہے عجیب لوگ ہیں یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتے ہیں لوگ کہاں کہاں سے اعتراض اٹھائے کے لاتے اور یہ کوئی للو پنجو جمعیراتی خیراتی دو ٹکے کے کوٹا کے غیر مقلد نے جھاپک جھوہ داری رکھنے والے غیر مقلد نے نہیں کہا یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری بہت بڑا غیر مقلد عالم ہے اس نے کہا اور ابھی بیانی بہت لمبا ہو جائے گا دیکھئے غور سے سنیے رفاہ دین پر میں نے تقریر کی تھی آج بھی لوگ اس تقریر کو بیرون ملک میں سنتے ہیں تو آپ کے کام کی دلیلیں دے رہا ہوں میں اور حافظ زبیر علی زہی بہت مشہور غیر مقلد عالم ہے وہ گھامر بھی کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرط نہیں ہے اور قرط کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے تو ہم لوگ قرط کہاں کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آئیے میں آپ کو بخاری سے دکھا دوں کہ سورہ فاتحہ قرط ہے بخاری شریف سے دکھا دوں جی امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ جن کی پیدائش حجری ایک سو چورانوے اور وفات حجری دو سو چھپن میں ہے قرآن کریم کے بعد سب سے ولی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے ولی کتاب کون سی کتاب یہ میرے ہاتھ میں کون سی ہاں اس کا نام پتا ہے اصلی نام کیا ہے پھر اس لئے بار بتا کر گیا تھا میں اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی یہ اس کتاب کا پورا نام ہے بخاری 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 کبھی بخاری کا پورا نام لے لو بشاروں کی حالت ہے اسی خراب ہو جائیں گے اب اسی صحیح بخاری میں اسی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی سے پوچھا حدسنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التقبیری و بین القراءة اسکاتت فقلت بی ابی انت و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب آپ تقبیر کہہ کر ہاتھ بانتے ہیں تو تقبیر کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں نا سنا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کو سکتا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سکتا تو کہتے ہیں فقلت بی ابی انت فقلت بی ابی انت و امی یا رسول اللہ علیہ السلام اسکاتت بین التقبیری و بین القراءة آپ تقبیر اور قرت کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں ابو حریرہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تقبیر اور سور فاتحہ کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں انہوں نے سور فاتحہ کو کیا کہا قرت کہا کیا کہا نہیں سمجھے فرمایا اس کا تقبیری و بین القراءة ما تقول اے اللہ کے رسول آپ تقبیر اور قرت یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن کے نزدیک قرت سور فاتحہ سے شروع ہوتی ہے قرت کہاں سے شروع ہوتی ہے ہاں اللہ اخبرنی مجھے خبر دیجئے اللہ کے نمی نے فرمایا میں دعا پڑھتا ہوں تقبیر کے بعد و قرت سے پہلے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب میں دعا پڑھتا ہوں یا اللہ میرے اور گناہوں کے بیچ میں اتنا بسکنس پیدا فرما اتنا فاصلہ پیدا فرما جتنا مشرق و مغرب کے بیچ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا تقبیر اور قرت کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو فاتحہ کو قرت کیسے کہہ رہا ہے نہیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں قرت سے پہلے کیا پڑھتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ دیکھو اسی صحیح بخاری سے سورہ فاتحہ کا قرت ہونا پیچھے والے بولیں کوئی دشمنی ہے مجھ سے سنگل پسلی کا آدمی اتنا چلا رہا پورا زور نکال رہا ہے اور آپ لوگ ڈھیڑ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا آپ سنیئے ترمیدی شریف جس کو سننے ترمیدی اور جامع ترمیدی دونوں کہتے ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمیدی رحمہ اللہ جن کے پیدائش ہجری دو سو نو اور وفات دو سو اناسی ہجری میں ہے وہ اپنی کتاب جامع ترمیدی جامع ترمیدی جامع ترمیدی میں اس کا باب انہوں نے باندھا ہے باب باب فی افتتاح القرآتی بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا باب باندھا ہے قِرَبْ کی ابتداء الْحَمْدُ لِلَّهِ غیر مقلدوں حدیث والے ہم لوگ ہیں حدیثیں ہماری ہیں حدیثیں لکھی حنفیوں نے ہے لکھی مقلدوں نے ہے جمع مقلدوں نے کیا پھیلائی مقلدوں نے عام مقلدوں نے کیا اور سمجھتے بھی مقلد ہی ہے گوگل کا مقلد کیا سمجھے گا حدیث کو امام ترمذی رحمه اللہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ انعنسن انعنسن رضی اللہ عن قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبا بکر وعمر وعثمان قالوا يفتتحون القرآة بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکر عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم یہ تینوں خلفاء راشدین اور خود اللہ کے محبوب عظم یہ تینوں کے تینوں قرط کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے قرط کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے سورہ فاتحہ کو قرط نہ ماننے والوں بخاری بھی تمہارے خلاف مسلم بھی تمہارے خلاف اب کہاں مو چھپائیں گے آپ حضراء آپ سنیے بعض لوگ کہیں گے مولانا نے قرآن سے ثابت تو کر دیا کہ امام کے پیچھے مقتدی ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں پڑنا چاہیے اور سورہ فاتحہ کو قرط بھی ثابت کر دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ آیت کریمہ نماز کے حوالے سے ہے اور اس میں مومنین ہی کو خطاب ہے اچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی چلو مان لو یہ آیت کافروں کے بارے میں اترے تو اللہ کافروں سے تو کہیں گا کہ خاموش سنو اور تم پر رحم کیا جائے اور مومنوں کو حکم ہوں گا شور مچاؤ عجیب گھامڑ ہیں یہ لوگ یہاں جس چیز میں کافروں کو تاقید کی گئی مسلمانوں کو تو اور زیادہ احتیاط برتنی چاہیے دین ہمارا ہے قرآن ہمارا ہے ہمارے لئے اترا ہے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا شفا بنا کر مومنوں کے لئے یہ گھامڑ لوگ سمجھتے کیسے نہیں آپ سنیے حدیث پاک کہ احادیث سے بھی ہمارا مسلح ثابت ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورة الفاتحہ یا کوئی سورہ بھی نہیں پرنی ہے احادیث میں کتابیں یہاں رکھیے ٹیبل پر اور ہم نے سب پر انڈیکیٹر لگا دیئے ہیں آپ اتمنان سے حوالے چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ آج مفتی وسیم صاحب مفتی عرفان صاحب اور مہلے اور مولانا تفضل صاحب اور مولانا علاؤ الدین صاحب نے بڑی جاں فیشانی سے چونکہ کتابیں میں بومبے سے لے کر نہیں آیا آپ ہی کے یہاں کے لائبریری سے منگوائی اور سارے حوالے چھاٹ کر انڈیکیٹر لگا کر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں سنیے مسلم شریف جلد ایک صفہ 174 ابو داوش شریف جلد ایک صفہ نمبر 105 ابن ماجہ صفہ نمبر 61 سننے نسائی جلد ایک صفہ 146 مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر دو صفہ نمبر 376 میں اتنی کتابوں کے حوالے میں نے دے دی حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بھی فاذا کبر فکبر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے اس کی اس کی تابع داری کی جائے اس کی اختداء کی جائے اس کی بات مانی جائے فاذا کبرا فکبرو جب وہ تقبیر کہے تو تم بھی تقبیر کہو وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْصِتُو اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم لوگ خاموش رہو وَإِذَا قَالَ غَيْرِ خاص امام کا کام ہے مقتدی کا نہیں ہے ورنہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب تم وَلَقْ دَعْلِينَ کہو تو آمین کہو نہیں فرمایا جب وہ وَلَقْ دَعْلِينَ کہے تو تم آمین کہو اتنی کتابوں کے ہم نے حوالے دے دیئے اتنی کتابوں کے حوالے دیئے لیکن شریر لوگ مانتے نہیں اور میں یہ نہیں سمجھتا ہی لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے کب ہیں مسجد میں آئے برابر امام نے کہا اللہ امام بھی پڑھ رہا یہ بھی پڑھ رہا برابر اچھا کچھ لوگ ضروری ہے کہ تقبیر تحریمات سے ہی نماز میں شامل ہوتے ہوں کچھ لیٹ بھی آتے ویسے تو غیر مقلدوں کا جو وضو ہوتا وہ وارٹر پروف ہوتا جلدی ٹوٹتا نہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے آپ کو تو پتہ ہوں گا بہت مضبوط وضو رہتا ان لوگوں جب سے انہوں نے سنا کہ امام عظم ابو حنیفہ عشاء کی وضو سے فضل کی نماز پڑھتے تھے چالیس سال تک تو انہوں نے کہا وہ صرف بارہ تیرہ گھنٹے تک وضو باقی رکھتے تھے ہم تو چوبیس گھنٹہ وضو باقی رکھیں ہوا نکل جائے وضو نہیں ٹوٹتا ان لوگوں کا بہت ساری چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے بڑا مضبوط وضو کرتے ہیں ان لوگ برحال اب مسجد میں آئے تو اب ضروری ہے کہ ہر شخص امام کی پہلی تکبیر سے ہی جماعت میں کچھ لوگ آدھی سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آئیں گے اور آمین ان کے ہاں سب کو چلانا ہے اور جو نہیں چلائیں گا وہ یہودی ہے تو یہودی بننا نہیں ہے پکا مسلمان بننا ہے اب ایک شخص شروع سے تھا اس نے امام کے ساتھ سور فاتحہ پڑھی اس نے زور سے آمین کہا ایک تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے اپنی سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا ایک سور فاتحہ ختم ہو چکی تھی دوسرے سور امام پڑھ رہا تھا تب آیا اس نے بھی سور فاتحہ پڑھی اچھا اب ان سے یہ پوچھو کہ امام رکو میں چلا گیا اور کوئی شخص مسجد میں آیا تو اس نے اللہ اکبر کہہ کر وہ رکو میں گیا تو نماز ہوئی کے نہیں ہوئی مدرک فر رکو جس کو کہتے ہیں تو یہ خود کہیں گے نماز ہو گئی تو ان سے کہنا اس نے تو سور فاتحہ پڑھی نہیں سور فاتحہ تو آپ کے یہاں فرض ہے آپ مدرک فر رکو نے سور فاتحہ پڑھی نہیں اس نے وہ رکاعت پالی یہ خود کہتے ہیں رکاعت پالی تو پھر بھئی سور فاتحہ کہاں رکو میں پڑھیں گا رکو میں اتنی محلت دیتے ہیں امام صاحب اور آج کل تو ما شاء اللہ راجدانی ایکس پریس ہے امام لوگ ترامی میں دیکھو یا علمون تعلمون کسی با کچھ سمجھ میں نہیں آتا پڑھ کیا رہے میری سمجھ میں نہیں آتے لوگ ترامی میں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھتے ہیں کیسے جبکہ آج کل کے جو حفاظ ہے وہ راجدانی دورنطو اور ہوائی جہاز کی سپیڈ میں چلتے ہیں ایسے سپیڈ میں چلنے والے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا مکمل کیسے ہے کیسے ممکن ہے بہرحال اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ مقتدی سورة الفاتحہ نہ پڑھے اور سنیے ابن ماجہ صفحہ نمبر ایک سٹھ میں صفیان بن عیانہ بہت بڑے محدث ہے وہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ابن اکیمہ نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ کو فرماتے سنا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی نماز کے بعد حضور نے فرمایا تم میں سے کس نے قرد کی ایک نے کہا میں نے حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے معاملے میں جھگڑا کیا جا رہا ہے مجھ سے قرآن کے معاملے میں ایک حق جو امام کا ہے وہ حق مقتدی نہیں لے سکتا ہے قرآن پڑھنا امام کا حق ہے مقتدی کا حق سننا ہے تو اب مقتدی قرآن پڑھ کر امام سے جھگڑا کر رہا ہے اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنے والے کو امام کے پیچھے جھگڑالو بتایا ہے فسادی بتایا ہے حق کی مخالفت کرنے والا بتایا ہے فرمایا قرآن کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے اسی کتاب میں دوسری جگہ ہے پس صحابہ جہری نمازوں میں خاموش ہو گئے قرد کرنے سے سننے نسائی جلد ایک صفحہ ایک سو چھالیس میں ہے کہ پس رک گئے صحابہ ان نمازوں میں جن میں زہر سے قرآن پڑھا جاتا تھا مقتدی امام مالک صفحہ اکتیس میں ہے پس ان نمازوں میں صحابہ حضور کے ساتھ قرد کرنے سے رک گئے جن میں حضور جہر کرتے تھے نماز دو ٹائپ کیے جہری اور سرری فجر مغرب عشاء جس میں امام زہر سے قرآن پڑھتا ان نمازوں کو کیا کہا جاتا جہری نماز تو صحابہ جہری نمازوں میں رک گئے غیر مقلط کہیں گا مولانا نے سرری کی دلیل نہیں دی جہری کی تو دے دی تو للہ فکر نہ کر آج تیرا پورا آپریشن ہونے والا ہے اور تیری طبیعت کے طابق تجھے پورا پورا مواد فراہم کیا جائے یہ تو جہری نماز کا تھا سرری نماز کا بھی سن لو کہ سرری نماز میں بھی امام کے پیچھے قرآن کرنا منع ہے مسلم شریف جلد ایک صفہ ایک سو بہتر اب رکھ دیجئے کیوں کھو انڈیکیٹر لگا ہے نا دیکھنے آ سکتے ہیں ہم نے انڈیکیٹر لگا دیا بھئی مسلم شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بہتر سننے نسائی جلد ایک صفہ ایک سو چھتر ابو دعوت جلد ایک صفہ ایک سو چھتیس یہ تینوں کتابیں سحا ستہ کی ہیں بہت کہتے ہیں سحا ستہ میں دکھاؤ تو مان لے گے میرے بھائی میلات تو ہم بھی کریں گے لیکن حدیث میں ملے تب تو ما شاء اللہ کتنا بھولا ہے کتنا نیک ہے کتنا اچھا ہے لیکن خبردار چائنا کا مال چلی تو چاند تک نہیں تو شام تک یہ صرف دکھنے میں اچھا ہے واقعی میں یہ صرف دکھنے میں اچھا اندر سے بڑا خطرناک ہے کتنا بھولا بنتا ہے دلیل مل جائے دلیل دو نا آپ دلیل دو ملات کی کہیں گا سحا ستہ میں دکھا دو پھر آپ سحا ستہ میں دکھاؤ ترمیدی شریف میں باب ماجہ آفی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گا میرے بھائی صحیحین میں دکھاؤ صحیحین بخاری مسلم بخاری مسلم میں دکھاؤ کہیں گا وہ لفظ دکھاؤ جو آپ کہہ رہے ما شاء اللہ اس کو ماننا نہیں حدیث کا اگر روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہی غیر مقلل سلو حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے حدیث کا صحیحہ ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے صحیحہ ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے صرف صحیح ہونا ضروری ہے کیا غیر مقلل لکھ کر دے سکتے ہیں کہ صحابہ اسی صحیحہ ستہ کے سیٹ سے حدیث نکالتے تھے نہیں صحابہ کے زمانے میں تو یہ کتابیں تھی ہی نہیں صحابہ کے زمانے میں کتابیں نہیں تھی حدیث صحیح ہو کسی کتاب میں ہو ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ یہاں ہاتھ ماننے کی حدیث کہاں سے دکھاتے ہیں یہاں ہاتھ ماننے کی حدیث یہ کہاں سے دکھاتے ہیں یہ پورے غیر مقلط کوٹا کے جو دبک دبک کے سن رہا ہے مجھے معلوم ہنڈر پرسن سن رہے ہیں ہنڈر پرسن مجھے معلوم ہے سن رہے ہیں لیکن کس مو کو لے کر ہمارے سامنے آئیں گے کوئی مو نہیں ہے ان کے پاس سلال اللہ وہ تمہیں آگے بتاؤں گا کہ سینے پہ حد باننے کی حدیث تم دکھاتے ہیں کہاں سے ہو بہرحال میں نے تین حوالے پیش کیے عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے زہر کی نماز پڑھائی کونسی زہر کی نماز کونسی ہے جہری کے سری ماشاءاللہ تھوڑا بول بول کے پیکٹس کر لو آپ لو اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں ان کے الفاظ جو ہیں وہ کریکٹ ہونا چاہیے ویسے نہیں یہ غیر مقلد میرے پاس آئے بولے شرع واقعہ میں لکھا ہے شرع واقعہ میں لکھا ہے سنا ہوں گا آپ نے میں نے کہا بھے گھامڑ وہ شرع واقعہ نہیں شرع واقعہ ہے بیچاروں کو کتاب کا نام آتا نہیں ہے اتنے والے گھامڑ اور مناظرہ کرنے چلے آتا ہے سنیے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی زہر کی نماز ایک شخص نے حضور کے پیچھے قرآن پڑھا حضور نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور فرمایا تم میں سے کس نے قرآن پڑھا تم میں سے کس نے قرآن پڑھا ایک صحابی نے کہا میں نے اللہ کے نبی نے فرمایا تب ہی تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے قرآن جو میرا حق ہے مجھ سے کیوں چھینہ جا رہا ہے معلوم ہوا کہ سرری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے قرآن کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک حوالہ اور لے لیجئے امام امام نسائی نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا جو باب باندھا ہے اس کا باب ہی دیکھ لو ترک القرآن خلف الامام فی ما لم يجھر فی ان نمازوں میں قرآن چھوڑ دینا امام کے پیچھے نہ پڑھنا جس میں امام زور سے قرآن نہیں کرتا ہے فی ما لم يجھر فی جس میں امام جہر نہیں کرتا ہے اور سنیے امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاذ حضرت ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاذ ہے پیدائش حجری ایک سو انسٹھ وفات حجری دو سو پیتیس انہوں نے اس حدیث کو جس باب میں نقل فرمایا ہے من کریح القرآت خلف الامام اس کا باب انہوں نے یہ باندھا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مصنف جلد تین صفحہ نمبر تین سو اکتیس دارے قتنی جلد ایک صفحہ ایک سو بائیس موتہ امام محمد صفحہ اٹھانوے اور تحاوی شریف صفحہ نمبر ایک سو چھے میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عن قرآت عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاتُهُ لَهُ قِرَاتٌ جس شخص کا امام ہے اس کے لئے امام کی قرط ہی کافی ہے علیدہ قرط کرنے کی ضرورت نہیں اب غیر مقلد کہیں گے مولانا نے خاص سور فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑنا اس کی دلیل نہیں دی اب اس کی دلیل دوں کہ سور فاتحہ نہ پڑی جا دلیل چاہیے نا بھئی ما شاء اللہ لگتا ہے آپ لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور میں سمجھ رہا تھا کہ مجمع ابھی بیدار ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ سنیے شرح معانی الآثار یہ کس کی کتاب ہے یہ الامام ان کا پورا نام نسب یہ ان کی کتاب ہے یہ خود پہلے شافعی تھے آپ کو معلوم ہے بہت بڑے عالم تھے شافعیوں کے مصر کے مفتی دیار المصریہ ان کا لقب بھی تھا تو ایک دن یہ کتاب پڑا رہے تھے تو پڑاتے پڑاتے امام شافعی کا ایک قول آیا کیا قول آیا کہ اگر عورت مر جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو بچہ نہ نکالا جائے عورت کے ساتھ اسے دفن کیا جائے امام تحاوی کو اتنا غصہ آیا کہا یہ شخص مجھے مار دینا چاہتا ہے بھائی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں براہ مہربانی ویڈیو ڈیلیٹ مار دیجی میں نے سختی کے ساتھ ویڈیو کے لئے منع کیا ہے آپ حضرات بات سنتے نہیں ہیں دیکھئے مسئلہ اختلافی ہے جو جائز سمجھتا آپ ان کا شوق سے بنائیے میں سرکار تاجو شریعہ کا مرید ہوں ان کا غلام ہوں ان کا خلیقہ ہوں ان کا جو موقف ہے میرا موقف ہے براہ مہربانی اور کوئی بھی میری یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالے تو میری بات تصویر ویڈیو نہ ڈالے امام تحاوی رحمہ اللہ یہ پا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے جب یہ بات آئی کہ امام شافعی نے فرمایا مردہ عورت مر جائے پیٹ میں بچہ زندہ ہو عورت کو دفنایا جائے تو آپ نے کہا میں ایسے مذہب کو کیوں اپنا ہوں کہ جو مجھے پیدا ہونے سے پہلے مارنا چاہتا ہے واقعہ ایسا ہے کہ ان کے ان کے جو ننیال والے تھے ان کے جو ننیال والے تھے وہ شافعی تھے اور ددیال والے حنفی تھے ان کی ماں کا انتقال ہوا جب انہیں دفن کیا گیا تو جو دو آدمی اندر اترے انہوں نے کہا دیکھو عورت کے پیٹ میں کوئی چیز ہلتی ہوئی معلوم پڑھ رہی ہے تو شافعی لوگوں نے کہا کچھ بھی ہل رہا ہو مٹی برابر کرو اور باہر نکلو کہ عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے کہا زندہ رہنے دو امام شافعی کا مذہب ہے کہ عورت مردے کو تکلیف نہ دی جائے بچے کو چیر کر نہ نکالا جائے مردے کو تکلیف دینا حرام ہے لہٰذا اگر بچہ زندہ ہے تب بھی مٹی ڈالو باہر آ جاؤ یہ امام شافعی کا مذہب ہے کچھ لوگ امام آزم کے بھی ماننے والے تھے تو انہوں نے کہا سنو امام آزم کے نزدیک مردہ عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو بچے کو چیر کر نکالا جائیں گا ارے بچے کا کیا قصور ہے بچے نے کیا کیا ہے ایک زندگی کو کیوں منو مٹی تلے دبایا جائے کیوں اس کی ساسوں کا حق چھینا جائے امام آزم فرماتے ہیں عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے دونوں میں اختلاف ہو گیا شافعی کہے نہیں ہمارے امام صاحب زیادہ قابل وہ کہے نہیں ہمارے امام صاحب زیادہ قابل ایک بجرگ کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا دونوں بحث کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا آسان سا سوال پوچھا کہہ یہ بتاؤ امام شافعی نے کتنے لوگوں سے پڑھا تو شافعیوں نے دو چار اساتیزہ کے نام بتائے دو چار علماء کے دو چار محدثین کے پھر حنفیوں سے پوچھا تو حنفیوں نے کہا ہمارے امام نے چار ہزار اساتیزہ سے علم حاصل کتنے ہو چار ہزار تو اس بجرگ نے کہا جس کے استاد زیادہ ہوں اس کا علم زیادہ ہوں اور امام ابو حنیفہ کا وصال کب ہوا ہجری ایک سو پچاس میں اور اسی رات میں امام شافعی پیدا ہوئے اسی رات میں پیدا ہوئے تو امام آزم ابو حنیفہ نے امام آزم ابو حنیفہ نے بہتر صحابہ کی زیارت کی اور دنیا میں دنیا میں آخری صحابی جو تھے وہ ہجری ایک سو بیس تک تھے تو امام شافعی کو تو صحابی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا امام آزم ابو حنیفہ کو نصیب ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے مرتبے والے ہیں لہٰذا عورت کا پیٹ چاک کیا جائے پیٹ چاک کیا گیا بچے کو نکالا گیا اور دنیا نے دیکھا وہ بچہ اتنا بڑا امام بنا اتنا بڑا امام بنا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے شرہ معانی الاثار جس میں آپ نے ہنفی مذہب کے ہر عمل کو حدیث سے ثابت کیا حدیث سے ثابت کیا نعرے تقبیر نعرے مسالت مذہب امام اعظم مذہب امام اعظم مسلک اعلى حضرت مسلک اعلى حضرت مناظر اہل سنت غازی اہل سنت شہر اہل سنت خلیفہ حضور تاج و شریع نعرے تقبیر نعرے مسالت تو امام امام تحمی رحمت اللہ علیہ شافعی تھے جب انہوں نے یہ قول پڑا تو کہا اگر امام ابو حنیفہ کا مسلک نہ ہوتا تو میں تو دنیا میں ہی نہ آتا میں تو پیدا ہی نہ ہوتا ارے میری زندگی یہ بھیک ہے امام عظم ابو حنیفہ کی اور آج سے یہ زندگی امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلیں گی پھر آپ حنفی المذہب بنے پہلے شافعی المذہب تھے مذاہب چاروں حق ہے مذاہب چاروں حق ہے الحمدللہ لیکن ایک متبخین عالم جس کے پاس سمندروں جیسا علم ہو جسے امام عظم کے امام عظم کا مستدل امام عظم کا استنباد حدیث و قرآن سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے امام تہاوی رحمہ اللہ جن کی پیدائش حجری دو سو ارتیس اور وفات تین سو ایکیس میں ہے وہ حنفی المذہب بنے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی اس کتاب میں اس کتاب میں امام تہاوی رحمت اللہ تعالیٰ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر لیکن جب آپ مقتدی ہو تو پھر اللہ وراء الامام آپ کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے لو حررت جابر ابن عبداللہ کی حدیث صحابی رسول ہے صحابی رسول ہے ان کی حدیث سے ثابت ہوا کہ خاص سورہ فاتحہ بھی پڑھنا منع ہے خاص سورہ فاتحہ بھی پڑھنا منع ہے میرے بزرگوں اور دوستو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا منع ثابت ہو گئی اب آپ سوچتے ہوں گے کہ غیر مقلدین نے آخر فتنہ پھیلایا کیسے کچھ تو ان کے پاس ہوں گا آج ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے پاس کیا ہے دیکھنا ہے ان کے گھر کی تلاشی لینا ہے ماشاءاللہ اب تھوڑا جاگ جائیے کیونکہ ان کے گھر کی تلاشی لینا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت بڑی بڑی دلیل ہوں گی جیسی جھاپک جھوہ داری رکھتے ہیں وہیسی بڑی بڑی دلیل بھی ہوں گی لیکن بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلے جس بات کو لے کر امام ابو حنیفہ سے مقابلہ کرنے نکلے ہو لاللہ پہلے اپنی علمی حیثیت تو دیکھو لوگ آقاد بھول جاتے مسئلہ یہ وہ آپ کو پتہ ایک گھوڑا تھا اور راستے سے جا رہا تھا تو اس کے پیر میں نائی نائی نال ٹھکی ہوئی تھی تو بڑی خوبصورت آواز پیدا ہوئی تھی ٹاک 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 پہلے نہیں بلٹ چلانے والے اس میں بڑے بڑے بھونگے لگاتے تھے تو معلوم پڑے بلٹ چلا کر کوئی آ رہا ایسی پہلے گھڑ سوار جو ہوتے تھے وہ گھوڑوں کے نیچے نال لگاتے تھے اب اتفاق سے ایک حضرت مینڈک جو کسی کوئے میں دبکے پڑے ہوئے تھے انہوں نے جب ٹک ٹک کی آواز سنی تو باہر نکل کہا بھائی صاحب گھوڑے اتنی خوبصورت آواز کیسے تو گھوڑے نے ایسے پیر دکھایا بولے یہ نال ٹھکوا کے آ رہا ہوں آج یہ نہیں نہیں نال اس سے یہ خوبصورت آواز آ رہی تو اب مینڈک نے کہا اچھا خوبصورت آواز اکیلے تمہارا تھوڑی حق ہے اب میں بھی نال ٹھکوا ہوں گا تاکہ میرے چلنے سے بھی آواز ہیں یہ خواہش کس نے ظاہر کی آیا بھائی نال ٹھکنے والے کہاو نال والے جیسے گھوڑے کو ٹھوکا نال ویسے ہم کو بھی ٹھوک دے تو نال والے نے کہا بھائی تُو نال کی سائز کا تو خود ہے ایک ہتوڑے میں تو چنہ جور گرم ہو جائے گا کیوں ملا وجہ کرکری کر رہا ہے نائے والے ٹھوکوائیں گے تو ہم اور تم کو ٹھوکنا پڑے گا تو اس نے کہا most welcome فور ٹھوکائی جب ٹھوکوانے کا اتنا شوق ہے تو آجا لیا مینڈک کو ایک ہاتھ میں لگا ہے نال ایک ہی ہاتھوڑے میں کام ہو گیا ہے اس کا بیچارے کا تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے دہوے کرتے ہیں آخر ان کے پاس ہے کیا بعد تلاش بسیار کے بڑے تحقق اور تجسس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ صاحبوں کے پاس ایک حدیث شریف بخاری شریف کی ہے اور اسی حدیث پہ اتنا زام ہو گیا اتنا گھمنڈ ہو گیا حالانکہ وہ بھی سمجھ لیتے تو ہمارا کام آسان تھا وہ بھی اگر یہ سمجھ لیتے تو آج یہ محفل مناقض کرنے کی ضرورت نہیں تھی حدیث بھی بیچارے سمجھ نہیں سکے وہ حدیث مشہور ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے غیر مقلدوں اسلام 360 میں چیک کر لینا انٹرنیٹ پہ چیک کر لینا حدیث نمبر ہے 756 بخاری شریف حدیث ہے عمدہ بن سامد کہتے ہیں لا صلاة لمن لن یقرأ بفاتحة الكتاب پورے غیر مقلدین کا دھرم اسی حدیث پر ٹکا ہوا ہے پورے غیر مقلدین کا اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورة الفاتحہ نہ پڑے اب یہی حدیث دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں نوجوان بچہ نماز کی لائن کو لگ گیا بڑے پیار سے بڑے محبت سے سر پہ ہاتھ پھیریں گے پیٹ میں منڈی ڈالیں گے بیچارے کو جو گلی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے ماں باپ ضروری بات کرتے وقت بھگا دیتے چل بھگ اب اس کو اتنا بھاؤ مل رہا ہے اے سی آفیس میں بٹھائیں گے اللہ ما منٹو حفظ اللہ سامنے جھاپک جھوہ داری رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ تشریف لاتے ہیں اتنے بڑے اللہ ما فخہ ما اسامہ عبامہ پجامہ نہ جانے کتنے القاب کے حامل حفظ اللہ ان کے سامنے آگئے اب وہ دکھاتے بھائی نماز پڑی جی ہاں پڑی لیکن تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی اب بڑا تاجب نماز بھی پڑی فجر کا وقت تھا وضو کر کے گیا اتنی ٹھنڈی میں اور نماز نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں بولے ہاں بخاری کے حدیث ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں نماز نہیں ہوئی تو بڑی چنتہ ہو گئی بے چارے کو ایک تو اتنی تکلیف سے گیا تھا اور علامہ علیف سے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہو تو کیسے نہیں ہو بخاری شریف کی حدیث دکھا ہے لا صلاة ایمن لم یقرع بفاتحہ دل کتاب اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورة الفاتحہ نہ پڑی اب یہ بے چارہ پریشان کہ ڈائریکٹ بخاری میں دکھا رہا ہے اور وہ بھی نہیں ہوتی ہے مطلب برباد ہو گئی آج کے بعد سورة الفاتحہ ضرور پڑھوں گا اب کسی کی نہیں سنوں گا حالانکہ کہتے ہیں تقلید مت کرو تحقیق کرو لیکن اپنا اندھا مقلد بناتے ہیں ہماری سننے کے بعد دوسروں کے لئے کان پر ہاتھ رکھ لو کسی کی مت سننا ہمارا سننے کے بعد دماغ میں تالہ لگا دو دماغ میں گوبر بھن لو جو ہم نے بتایا وہی صحیح تحقیق مت کرنا ورنہ ہماری پول کھل جائیں گی اب آؤ میں دکھاؤں اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے دیکھئے لا صلاة لمن لم یقرہ ان کا دعویٰ کیا ہے شروع تقریر میں میں نے کہا تھا کہ مقتدی کی نماز سورة فاتحہ کے بغیر یہ ان کا دعویٰ ہے دنیا میں کوٹا سے لے کر نجد تک سہارن پور تک آپ بنارس چلے جائیں دارو سلفیہ چلے جائیں جامیہ سلفیہ چلے جائیں پورے دنیا میں کوئی غیر مقلد ماہی کا لال ایسا نہیں ہے میں ممبر رسول پہ علماء کی موجودگی میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ وہ زبانی تو کر سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے کبھی نہیں لکھیں کیوں معلوم ہے اس کو لکھنے میں ان کے لیے مرنے کے بعد قبر تیار ہے دعویٰ کیا ہے مقتدی کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اور ایسی کوئی حدیث ہے حدیث کیا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر امام نہ پڑھیں گا تو نہیں ہوگی اکیلا پڑھنے والا نہیں پڑھیں گا تو نہیں ہوگی اس حدیث میں مقتدی کا لفظ کہاں ہے حدیث تو صحیح ہے حدیث تو لیکن سریح نہیں حدیث جیسے ہم سے حدیث سریح کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تقلید کے ساتھ شخصی دکھاؤ کہاں تقلید ہے شخصی لکھا ہم سے تو سریح کا مطالبہ ہوتا ہے میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو اپنی بات آگئی تو سارا کچھ حضم آپ سنیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے پہلی بات اس میں جو لفظ اللہ ہے نا اللہ سننے کے مر میں آپ لوگ ہماشاہ اور اگر بیٹھ بیٹھ کے پہر دکھ رہے ہوں ایک جگہ آپ جام ہو چکے ہوں آپ چاہتے ہیں تھوڑے فری ہو جائیں تو مقردی کے قریب آ کر آپ نظرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ نظرانہ صریف شورا کو دیا جاتا ہے خطیب کو بھی نظرانہ دینا جائیز ہے حضرات عربی زبان میں جو لفظ اللہ ہے وہ دو معنی کے لیے یہ اس حدیث میں دو طرح کے احتمال ہے پہلی بات بلکل نہیں ہوتی یا ہوتی تو ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی دونوں باتیں اس حدیث میں عربی زبان میں لفظ اللہ کبھی کبھی بلکل انکار کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی خوبی کی انکار کے لیے آتا ہے مکمل ہونے کے انکار کے لیے آتا ہے عربی میں یہ دونوں طرح سے لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے نفی وجود کے لیے دی اور نفی کمال کے لیے دی اب دونوں کی مثال میں قرآن اور حدیث سے دے دوں دیکھئے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود جس کی پوجہ کی جائے جس کی پرستش کی جائے تو یہاں جو لفظ اللہ ہے وہ نفی وجود کے لیے یعنی واقعی میں نہیں ہے واقعی میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کی پوجہ کی جائے جس سے مانگا جائے جس سے استعانت کی جائے جس کی حمد بیان کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے تو یہاں جو لفظ اللہ ہے وہ نفی وجود کے لیے ہے اسی طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائیں گا آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو اس میں جو لفظ اللہ ہے وہ بھی نفی وجود کے لیے ہے وہ بھی نفی وجود کے لیے ہے نفی وجود کے لیے ہے اب دیکھئے لفظ اللہ نفی کمال کے لیے کیسے آتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس حدیث میں لا صلاط علم اللہ مقرآہ نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی نماز کے مکمل وجود کا انکار ہے یا سہتے نماز کا انکار ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوتی یا ہوتی ہی نہیں یہ بات آپ کو بتانی چاہیے اس لیے کہ عربی میں تو اللہ دونوں معنی کے لیے آتا ہے دونوں باتوں کے لیے آتا ہے اب دیکھئے نفی کمال کے لیے ایک ہے نفی وجود کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب ایک ہے نفی کمال حضرتِ انس کہتے ہیں ایسا بہت کم ہوا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور یہ بات نہ کہی ہو اس کا ایمان نہیں جس میں امانت کی خوبی نہیں اس کا ایمان نہیں جس میں اب مثال کے طور پر ایکزامپل یہ موبائل فون میں نے آپ کو دیا آپ نے اسے بیچ کے کھا لیا میری امانت میں خیانت کر دی تو کیا اس وجہ سے آپ کافر ہوگے نہیں کسی کے نزدیک بھی نہیں ان کی نزدیک بھی نہیں چونکہ یہ کفر نہیں ہے یہ گناہ کبیرہ ہے امانت میں خیانت کرنا کیا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ہوتا فاسق ہو سکتا ہے کافر نہیں کافر نہیں اب اللہ کے نبی فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لا جس میں ایمان نہیں جس میں امانت کی خوبی نہیں اس میں ایمان نہیں ولا دین لمن لا احد لا جس میں وعدہ وفا کرنے کی صلاحیت نہیں اس کے اندر دین نہیں ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں کیا معاذ اللہ اس بنا پہ آپ کو کافر کہا جا سکتا ہے نہیں بلکہ اس حدیث میں مکمل ایمان مکمل ایمان اور ایمان کی خوبی کا انکار ہے یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے یا اس کا ایمان تمام نہیں ہے جس میں امانت کی صفت نہیں ہے یا اس کا دین مکمل نہیں ہے جس میں وفا پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ معنی ہے اب اس کی دلیل آپ قرآن سے بھی سمجھ لیجئے کہ لفظ لا کبھی کبھی نفیہ کمال کے لیے آتا ہے اس کی دلیل قرآن سے لے لیں آپ سورة تابع کی آیت نمبر بارہ اللہ فرماتا فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ قَتْلَ کرو کافروں کے سرداروں کا ان کی کوئی قسم نہیں ہے لَا اَيْمَانَ لَهُمْ ان کی قسم کچھ ہی ہی نہیں معلوم پڑا قرآن کی اس آیت سے کہ کافروں کی قسم قسم لیکن عجیب بات ہے کہ اسی آیت کا پہلا تکڑا کیا ہے معلوم ہے وَإِنَّكَ ثُوْ أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَدِهِمْ اگر وہ اپنی قسمیں توڑے اب ایک طرح تو قرآن کہہ رہا کہ کافروں کی قسم قسم نہیں ہے اور پھر قرآن کہہ رہا کہ اگر وہ قسم توڑے تو ان سے لڑو معلوم پڑا ان کی قسم تو ہوتی ہے لیکن مکمل قسم نہیں ہوتی ہے اسی لیے میں نے کہا عربی میں لا کبھی نفی کمال کے لیے بھی آتا اور کبھی کبھی نفی وجود کے لیے بھی آتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں ایسے ہی ایک مشہور شعر ہے لا فتح الا علی لا صیف الا زلفقار علی کے سوا کوئی جوان نہیں زلفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اب یہاں ہزاروں نوجوان تو بیٹھے ہوئے دنیا میں لاکھوں تلواریں تو ہیں تو اس میں لا کا مطلب علی جیسا جوان اس میں خوبی کا ذکر ہے خوبی کا انکار ہے علی جیسی خوبی رکھنے والا جوان نہیں اور زلفقار جیسی کرامتوں کی حامل تلوار نہیں ہے یہاں بھی یہ اس معنی میں مکمل ہوا ہے اب سنیے ہم نے کہا کہ اس حدیث میں جو لفظ لا ہے وہ کس لیے استعمال ہوا ہے میں ایکشل میں آپ کو ایسے پڑھا رہا ہوں جیسے میں درستگاہ میں پڑھاتا ہوں اور مجھے معلوم ہے اکثر کے باؤنچ چلی گئے کیا مولانا نے کہا سمجھ میں نہیں آیا یہی تو بڑا عالمی آیا ہم نے کہا کہ اس حدیث میں جو لا ہے غیر مقلد یہ سمجھتے نماز ہوتی ہی نہیں اور ہم کہتے ہیں نماز ہوتی ہے مکمل نہیں ہوتی ہے اب اس کا ثبوت خود حدیث پاک سے لے لیجئے خود حدیث پاک سے لے لیجئے مسلم شریف جلد ایک صفہ نمبر ایک سو انسٹھ ابو دعوت صفہ جلد ایک صفہ ایک سو چونتیس ترمیزی شریف جلد ایک صفہ ایک سو چالیس صحیح ابن خزائمہ جلد ایک صفہ نمبر دو سو سہتالیس حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ فیہا بی امی القرآن جس نے نماز پڑھی اور سور فاتحہ نہ پڑھی ام القرآن نہ پڑھا فیہا خداج سلاسہ اس کی نماز مکمل نہیں اس کی نماز مکمل نہیں غیر تام اس کی نماز مکمل نہیں اللہ کے نبی فرماتے اس کی نماز عدوری ہے عدوری ہے عدوری ہے غیر تام مکمل نہیں ہے دیکھو اس حدیث میں بھی بالکل نماز کا انکار نہیں ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں نماز تو ہوئی لیکن نہ کافی نماز ہوئی نہ کس نماز ہوئی تو معلوم پڑا حضرت عبادہ بن سامیت کی اس حدیث میں لفظے لا نا تافی ہونے کے لیے ہے سرے سے انکار نہیں ہے عزیزانِ گرامی اور سنیے جو لوگ حضرت عبادہ بن سامیت کی اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ لوگ ایک ہی حدیث کیوں پڑھتے ہیں حضرت عبادہ بن سامیت کی ایک اور حدیث ہے مسلم شریف مسلم شریف جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ فرماتے لا صلاة لمنہ یقرع بیم القرآن فساعدا اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ اور سورہ نہ پڑی کیا فرمایا انہوں سورہ فاتحہ اور اور سورہ نہ پڑی تو آپ کے نزدیک تو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہی حضرت عبادہ بن سامیت ہے جن سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے ام القرآن فساعدا اور اس کے بعد سورہ نہ پڑی تو اب مجھے بتاؤ ایک صحابی کی حدیث تو تم لے رہے ہو اسی صحابی کی دوسری حدیث کیوں چھوڑ رہے ہو جو کہ صحیح ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حدیث تب تک نہیں سمجھی جا سکتی ہے جب تک اس کے تمام طرق کو نہ دیکھا جائے ان الحدیث یفصر بازہو بازا کہ بعض حدیثیں بعض حدیثوں کی تفسیر ہوتی ہے فقط ایک حدیث کو دیکھ لینا تمام حدیثوں سے نظر ہٹا دینا للہ ایسے بیڑا غرق ہو جائے گا اور تم جیسے گھامروں کا کام نہیں ہے حدیث قرآن سمجھنا سمجھوں گے تو واقعی میں برباد ہو جاؤں گے حدیث قرآن سمجھنا یہ صحابہ کا کام تھا اور ان کے صدقے میں امام عظم ابو حنیفہ کا کام امام شافعی کا کام امام احمد بن حنبل کا کام امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کام اور ہم نے ان سمجھے ہوئے بزرگوں کی پیروی کرنا شروع کیا اور جیسے انہوں نے بتایا ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کیا عزیز آنے گرامی ایک اور اعتراض کا جواب دے کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں وہ اعتراض کیا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے انٹرنیٹ پر ایک غیر مقلد نے بحث کی تھی عاصف نام کا تھا آپ لوگوں نے شاید سنا ہوں بڑا سنجیدہ سنجیدہ آدمی تھا بڑی اچھی گفتگو کیا آج سات مہینے سے بیچارہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث نہیں لا سکا وہ جو بھی لا تا میں اس کی حقیقت بتاتا اب بیچارہ نہ تو وہ پکا اہلِ حدیث ہے نہ حنفی اب دونوں کے بیچ میں ہو گیا ہو جیسے یہ ہمارے لوگوں کو پلپلا کرتے ہم بھی ان کے لوگوں کو پلپلا کریں ہاں اس کو پورا اہلِ حدیث بھی مت رہنے دو پریشان ہو جائے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک لفظ ہے من لا صلاتہ لمن لم یقرآ تو عربی زبان میں لفظ من جو ہوتا ہے وہ عموم کے لئے آتا ہے اب چونکہ اس حدیث میں مقتدی کا لفظ ہے نہیں جب آپ ان سے کہیں کہ دکھاؤ مقتدی کہاں ہے تو پھر آپ کو گرامر بتائیں گے کہیں کہ دیکھو لفظ من ہے نا تو من عربی میں عموم کے لئے آتا ہے اس کی عمومیت سے کوئی باہر نہیں ہے سب اس کے اندر داخل ہے تو جب لفظ من عموم کے لئے آتا ہے تو معلوم پڑا کہ یہ حدیث امام منفرد مقتدی سب کے لئے لیکن آج میں ان کو بتا دوں کہ ہمیشہ لفظ من عموم کے لئے نہیں آتا اور کبھی کبھی عموم میں بھی خصوص ہوتا ہے عموم میں بھی خصوص ہوتا ہے یعنی عام میں بھی خاص ہوتا ہے مخصوص منہ البعض یہ فقہہ کا قائدہ ہے کہ عموم میں بھی خصوص ہوتا ہے عموم کے اندر جیسے کہ اصول سرخصی نور الانوار میں بھی ہے کہ عام کے اندر بھی خاص قائدہ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کیسے تو اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے اس کی دلیل حدیث پاک سے بھی ہے اب دیکھئے قرآن کریم سورہ شورہ کی آیت نمبر بیالیس ہے اللہ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ فرشتے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور زمین پر رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین پر رہنے والوں کے لیے لِمَنْ یہ لفظِ مَنْ دیکھوا یہ کہتے ہیں نا مَنْ عُمُونَ کے لیے آتا ہے اس کا جواب دے رہا لِمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اب زمین پر تو مسلمان بھی ہے سنی ہے وحابی ہے دیوبندی ہے عیسائی ہے ہندو ہے کرسچن ہے مجوسی ہے اللہ کے نافرمان ہے مشرق ہے فرعون ہے شداد ہے نمرود ہے حامان ہے بڑے بڑے کفار زمین پر گزریں تو اب آپ کے مطابق من کاہے کے لیے آتا ہے عموم کے لیے تو مطلب فرشتے سب کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ جو آپ کے بڑے بڑے اببہ گزر چکے ہیں جنت سے ایک اسٹاپ پہلے یہ فرعون نمرود حامان شداد ابو جہل مطلب یہ فرشتوں کے استغفار سے ان کو حصہ ملا ہے اور آپ لوگ بھی کچھ امید رکھتے ہو کہ ہم کو بھی جنت کی بوباس آئیں گی اب بتاؤ کہیں گے نا ہی نہیں ایسے کیسے ہوگا فرعون نمرود حامان جنت میں چلے جائیں ایسے کیسے ہو سکتا پھر ان سے کہنا آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ عبادہ بن سامیت کی حدیث میں لمن لم یقرا کا مطلب یہ ہے ومن عموم کے لیے ہے تو پھر یہاں بھی تو لفظ من اللہ نے قرآن میں استعمال کیا آپ سنیے قرآن نے لفظ من استعمال کیا اب قرآن نے اسی من کو خاص بھی کیا میں نے کیا کہا کہ عموم میں بھی خصوص ہوتا ہے عام میں بھی خاص ہوتا کہا سورہ غافر آیت انبر ساتھ میں اللہ فرماتا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فَرِشْتِ ایمَان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں پہلے کیا فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْعَرْضِ زمین پر رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں عام لمن لیکن دوسرے سورے میں فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْعَرْضِ فرشتِ ایمان والوں کے لیے یعنی جو زمین پر ایمان والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں معلوم پلا کہ قرآن میں بھی لفظ من آیا ہے عموم کے لیے آیا ہے پھر قرآن نے اس کو خصوص کی طرح پھیر دیا ہے اسی طرح حدیث میں جو لفظ من آیا ہے آپ اس سے عمومیت ثابت کر رہے ہیں حالانکہ اس میں خصوص موجود ہے کہ امام منفری صورت الفاتحہ پڑھے امام منفری صورت الفاتحہ پڑھے اور آپ نے اس من کو عام کر دیا ہے جبکہ تمام محدثین نے حضرت سفیان بالغلینہ رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام نے تک یہ فرمایا یہ فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ منفرد اور امام کے بارے میں ہے ناکے مقتدی کے بارے میں ہے تو معلوم پڑا کہ جو حدیث آپ لے کر آئے تھے وہ حدیث آپ کے کسی مطلب و مصرف کی نہیں ہے اور الحمدللہ حانفی مذہب پر عمل کرنے والے ایمہ دین کے راستے پر چلنے والے اولیاء اللہ کے طریق پر چلنے والے یہ حانفی لوگ ہی اہل حق ہیں اہل جنت ہیں اہل السنت والجماعہ ہیں اصحابکن نجوم فبئیہم اقتدیتم نجوم ہدایت کے طارے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت حانی اہل سنت غازی اہل سنت مناظر اہل سنت نارے تکبیر دو ٹکے کے لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی کہ کوٹا میں تمہیں پائدہ ہو کر میکزیمم پچیس سال ہو گئے پچیس سال میکزیمم آج بھی دو تمہاری مسجدیں ہانفیوں کی ٹوٹل مسجدیں کاؤنٹ کرو یہاں سے لے کے بمبی تک کی مسجدیں گننا شروع کرو تمہاری کتنی ہے اور پوری دنیا میں تم کتنے ہو اہلِ مسلمانوں میں سب سے بڑا کلیمہ گو لوگوں میں سب سے بڑا فرقہ اہل سنت والجماعہ کا ہے اور پھر اہلِ تشیعوں کا ہے اہلِ تشیعوں میں اسناعشری سب سے بڑے ہیں پھر ان میں زیدیہ امامیہ فاطمیہ جعفریہ بہت سارے فرقے ہیں بہرہ کوجہ وغیرہ وغیرہ اہل سنت والجماعہ یہ سب سے بڑا فرقہ ہے اور اہل سنت والجماعہ میں چار اماموں کے مقلد سب سے بڑی تعداد میں ہے چونکہ سب مقلد ہیں سب اہلِ حق ہے اور غیر مقلد جن کو کسی امام سے جن کی جمتی نہیں ہے وہ تعداد میں کتنی ہے اب ایک پلے میں دنیا کے سارے مقلدوں کو رکھو اور ایک پلے میں غیر مقلد وہ پلے میں دیکھو دیکھ رہے ہیں کیا کہی قسم سے دکھیں گے بھی نہیں ہے اب سوچو اللہ نے اتنے سے لوگوں کے لئے اتنی بڑی جنت بنائی ہے اتنی بڑی جنت یہ حدیث میں ہے کہ جو رائی کے دانے کے برابر دنیا سے ایمان لے کر گیا اللہ اسے دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اتا فرمائے اتنی بڑی جنت اتنے تھولے سے لوگوں کے لئے بتاؤ جو ابھی پتچیس سال کے اندر پیدا ہوئے ابے گھامڑو اپنے اوپر رحم کھاؤ دین میں ہٹ دھرمی نہیں ہے دین میں اللہ رسول کے حکموں کے آگے ہتیار ڈال دو تم مزاق سمجھتے ہو دین امام ابو حنیفہ پہ الزام لگاتے انہوں نے حدیث قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کیا ہنفی مذہب میں سیکنڈ ٹائم میرا یہ انوان ہوں گا ہنفی مذہب پر اعتراض کے جوابات جتنے ٹچے ٹچے اعتراضات ان کے ہیں نا ٹچے ٹچے وہ سارے ٹچے ٹچے اعتراضات کے انشاءاللہ میں مسکت جواب دوں گا لیکن سرے دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں ان سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں گدھو کچھ تو امام ابو حنیفہ کی سیرت دیکھ لو کہ جس نے بہتر صحابہ کو دیکھا ہو جس نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پر کھلے ہو کر پورا قرآن کریم پلا ہو جس نے جس نے سو مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہو جس نے روزہ رسول پہ حاضر ہو کر سلام کیا ہو تو جواب آیا ہے اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو وہ امام آزم ابو حنیفہ جس نے پیتالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو وہ امام آزم ابو حنیفہ جس نے بیس سال تک اللہ کے خوف سے سر سے ٹوپی نہ اتاری ہو وہ امام آزم ابو حنیفہ جس نے کبھی لوگوں کے سامنے پیر پھیلا کر نہ بیٹھے ہو فضائل بن آیاز فضائل بن آیاز رحمہ اللہ کہتے ہیں حضور آپ لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تنہائی میں تو پھیلائے کریں امام آزم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے متقی بننے سے زیادہ مشکل تنہائی میں متقی بننا ہے میں میں منافق نہیں ہوں میں منافق نہیں ہوں میری خلوت بھی اللہ جانتا ہے میری جلوت بھی اللہ جانتا ہے ارے وہ امام عظم ابو حنیفہ اللہ اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ پانچ کروڑ کی امانت ہے جو لوگوں نے میرے پاس رکھوائی ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسے تمام لوگوں میں باہر دینا ارے جو جاتے جاتے بھی امانت میں لوگوں کے دنیاوی مال میں خیانت نہیں کر رہے ہیں وہ حدیث قرآن میں خیانت کریں گے وہ قرآن حدیث کے معاملے میں ڈنڈی ماریں گے خبیصو وہ امام عظم ابو حنیفہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انتقال کے بعد مجھے خلیفہ کی زمین پر نہ دفنانا وہ زمین ہتیائی ہوئی ہے قمضہ کی ہوئی ہے اللہ اللہ وہ امام عظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہنفی مذہب تلوار کے زور پہ پہلا بادشاہوں نے پھیلایا بادشاہوں کو آسانی چاہیے ہنفی مذہب میں آسانی ہے سنو تائم ہے تھوڑا سا امام عظم کو خلیفہ منصور نے بلائیا آپ قاضی القذات کا احدہ قبول کریں پوری اسلامی دنیا کا چیف جج پوری اسلامی دنیا کتنا گولڈن چانس تھا بن جاتے اب پوری دنیا میں اپنا مذہب نافذ کرتے پوری دنیا میں لیکن یہ امام عظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں قاضی بننے کے لائق نہیں بادشاہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو تو آپ نے فرمایا مسئلہ حل ہو گئے جھوٹے کو قاضی بنایا نہیں جا سکتا بقول تیرے میں جھوٹا ہوں بقول تیرے میں جھوٹا ہوں جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا بادشاہ آجیز آ گیا اور آنے کے بعد کیا کیا روز آنا آپ کو کوڑے مارنے کا آرڈر دیا بڑاپے کے عالم جیل میں بند کیا کوڑے کھائے یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو زہر دیا گیا اسی زہر کے اثر سے آپ کا انتقال ہوا جس نے زہر کھانا پسند کیا جیل کی صعوبتیں برداش کی جس نے کوڑے کھائے لیکن کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں قاضی بن جاؤں قاضی بننے کے بعد ہوں گا کیا اگر مجرم کوئی بادشاہ کے گھر کا ہے تو مجھے فیصلے میں نرمی کرنی پڑیں گی اور امام ابو حنیفہ کسی صورت میں اللہ و رسول کے دین سے سودا نہیں کرنا چاہتے تھے بے وقوفو ابو حنیفہ کو سمجھو تو صحیح ابو حنیفہ ہے کون اللہ کی قسم اللہ کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ ہر نمازی کو نماز کے بعد امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرنا واجب ہے اگر امام ابو حنیفہ ہی نہ ہوتے تو تمہیں نماز بھی نہ ملتی کہ نماز کیسی پڑھی جائیں گی امام آزم کا اتنا بلا احسان ہے کہ بارہ لاکھ ترینوے ہزار مسائل حدیث و قرآن سے نکال کر آپ نے امت کے سامنے پیش کیا اور تم کہتے ہو ہر مسئلے کے لیے حدیث دکھاؤ ہر مسئلے کے لیے حدیث دکھاؤ حدیث ضرور دکھائیں گے للہ ضرور دکھائیں گے لیکن پہلے اپنے دل سے بغض و عنات کا کتہ نکال رہ پھیک اور امام ابو حنیفہ سے دشمنی مت کر امام ابو حنیفہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے قرآن میں جن کے حوالے سے اشارہ موجود ہے وآخرین منہم لما یلحقوبہم امام ابو حنیفہ وہ ہیں کہ قابت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم رحمہ اللہ امام موسیٰ قاظم رحمہ اللہ کی نظر پڑی دوڑے دوڑے آئے کہا شیخ آپ ابو حنیفہ ہے نا آپ نعمان بن ثابت ہے نا امام آزم نے کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا حضرت امام موسیٰ قاظم جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دور رہا ہے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ تمہاری نشانی قرآن میں موجود ہے آپ حیران ہو گئے میری نشانی قرآن میں کہا ہاں اے دیکھنے والے جب تم اللہ کے نیک بندوں کو دیکھے گا تو سجدوں کے نشان سے پہچان لے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے میں نے سجدوں کے نشان سے پہچان لیا کہ آپ تسرس سے عبادت کرنے والے امام ابو حنیفہ ہے جس نے پچپن حج ادا کیے ہو جس نے پچپن حج ادا کیے ہو اتنا بڑا امام اتنا بڑا امام اللہ اکبر کبیرہ کہ جس کی قبر پہ امام شافعی حلی مشکلات کے لیے جاتے اور ان کے طریقے پر نماز پل کر ان کے توصل سے دعائیں کیا کرتے تھے میرے بزرگو دوستو وہ امام عظم ابو حنیفہ ہے کوٹا کے غیر مقلدوں اور نوجوان بچے جو ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں حدیث کا ظاہر مت دیکھو ابھی میں نے امام ہنبل کا قول نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے تمام طرق کو دیکھنا چاہیے تمام طرق کو باز حدیثیں باز حدیث کی بیٹا اس طرح حدیث پڑھوں گے تو گمراہ ہو جاؤں گی دیکھو اسی صحیح بخاری مہن البول قائمن کھلے ہو کر استنجا کرنا اب کل کو کوئی غیر مقلد کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں حدیثی میں تو لکھا کہ رسول اللہ نے حالت وضو کے بعد روزے کی حالت میں اپنی ازواج پاک کے بوسے لیے اپنی نواسی امامہ کو پیٹ پر سوار کر کے گود میں اٹھا کر نماز پڑھی تو ہر غیر مقلد کو پڑھنا چاہیے چونکہ آپ تو اہلِ حدیث ہیں حدیث والے اور للنٹاپ حدیث ہے بخاری شریف کی کوئی یہاں وہاں کی بھی حدیث نہیں سولہ آنے صحیح حدیث ہے پھر کیوں نہیں عمل کرتے ہو تو آپ خود سمجھو آپ اہلِ حدیث ہو بھی یا نہیں ہو اور حدیث کے نام پہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ سو سالوں سے مسلمان جس طریقے پر آ رہے ہو آچانک دس بیس پچیس سالوں کے اندر وہ سب کے سب غلط جانمی مشرک ہو جائیں گے اور تم ہی اہلِ حق پیدا ہو گئے ایسے اہلِ حق کہ جن کو یہ سعید جو بیٹھے ہوئے ہیں چمنستانِ رضا والے ان کا آج میں ڈیویٹ دیکھ رہا تھا ایسے موبائل دیکھ دیکھ کے حدیث پڑھ رہے تھے اور ان کو بھی دکھا رہے تھے تو چونکہ ان کا بھی مبلغ علم آپ جانتے ہیں کیا ہے لیکن الحمدللہ ان سے بہتر ہے ان سے بہتر ہے کیونکہ سنی جنتی ہے اور جنت تو سنیوں کے لیے ہی ہے تو برحال ان کو وہ حدیث پڑھ پڑھ کے دکھا رہا تھا خود غور کرو بے وقوفو تمہاری علمی حیثیت ہے کیا کہ تم لوگ موبائل میں دیکھ دیکھ کے حدیث پڑھتے ہو اپنی حالت پر رحم کھاؤ گمرا نہ ہو آخر میں چونکہ پوسٹر میں ایک عنوان یہ بھی تھا سینے پر ہاتھ باننا ہاتھ سینے پر نہیں باننا ناف کے نیچے باننا یہ عنوان رکھنا چاہیے سینے پر تو وہ باندیں گے جن کے سینے میں جلن ہے تکلیف ہے تو وہ پکڑے اپنا سینہ بغز صحابہ جن کے سینے میں دیکھو میرا دعویٰ نوٹ کر لیں سیکنڈ ٹائم میں اس پر تفصیلی تقریر کروں پہلی بات تو کسی امام کے نزدیک بھی سینے پر ہاتھ باننا نہیں آپ امام مکہ کو غور سے دیکھیں وہ ناف سے اوپر ہاتھ بانتا ہے سینے پر نہیں بانتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اس حوالے سے تین قول ہے ایک کتاب الام میں ان کا قول ناف کے نیچے کا بھی ہے امام شافی رحمہ اللہ کیونکی اپنی کتاب ہے کتاب الام امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ناف سے اوپر ہیں سینے پر کسی کا نہیں اب یہ جو لوگ اس طرح ہاتھ بانتے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں پشتی کرنے کے لیے ان کو دیکھ کر نمازی کم اور پہلوان زیادہ معلوم پڑتا کوئی پہلوان صاحب کھڑے ہیں تو یہ پہلوان صاحبوں سے ذرا پوچھو کہ ہر معاملے میں بخاری مسلم بخاری مسلم کوٹا کے تمام غیر مقلدین جو چھپ چھپا کر یہاں وہاں بیٹھ کر سن رہے ہوں ایک حدیث ایک حدیث زیادہ قید نہیں لگاؤں گا ورنہ پھر سب کی طبیعت خراب ہو جائیں گی فقط ایک حدیث سہا ستہ میں حدیث کی چھ سہی کتابوں میں سے ایک حدیث دکھا دیں سینے پر ہاتھ باننا ایک بھی حدیث سہا ستہ میں سینے پر باندھنے کی ہائی ہی نہیں ہائی ہی نہیں اور سہا ستہ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ناف سے نیچے باندھنے کی دکھاؤں سہا ستہ جی پہلے تو حضرت القما بن وائل بن خجر اپنے والد خجر سے روایت کرتے ہیں وائل بن خجر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الصلاة تحت السر کہ اللہ کے حضرت وائل بن خجر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا تحت السر سبحان اللہ اور دوسری حدیث ترمیزی شریف یہ کس کی کتاب ہے سیاہ ستہ ہے تیسرے نمبر پہ جام ترمیزی بھی نام ہے سننے ترمیزی بھی نام ہے بہت مضبوط کتاب ہے تیسرے نمبر کی جلد ایک صفحہ چونتیس ہم نے یہاں انڈیکیٹر لگا دیا نشان لگا دیا امام ترمیزی فرماتے اہل علم صحابہ وہ تابعین وہ تابعین کا عمل اسی پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی نمازی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے اوپر یا نیچے رکھے سب جائز ہے ناف کے اوپر سینے پر نہیں یا نیچے رکھے سب جائز ہے اب ہمارے تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے حدیث یہ تو ترمیزی میں مل گئی لیکن فوق صدری ہی سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث غیر مقلدوں کس دن دکھاؤں گے قیامت کے لئے اٹھا رکھائے اللہ کے سامنے پیش کروں گے اللہ کو دکھاؤں گے سیاستہ کا سیٹ ارے جب بحث ہم سے کرتے ہو موزوری ہم سے کرتے ہو للائیاں ہم سے کرتے ہو تم نے مساجد کو جنگو جدال کا اکھارہ بنا دیا ہے مساجد کے اندر نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی آمین 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 چلاتے ہو مساجد کا پورا ماحول تم نے خراب کر دیا ہے بے وقوف ہو تو کون سے دن دکھاؤں گے کہ کوٹا کے تمام غیر مقلد میرے سیکنڈ ٹائم آنے تک یا کل تین بجے تک میں رکا ہوں کس کیا رکا ہوں کہنا منکہ فخر الدین بھائی کے یہاں پر فخر الدین بھائی کے ہوں کل تین بجے تک ہوں میں آپ سیاہ ستہ بخاری مسلم ترمیدی ابن ماجہ سننے نصحی ابو دعوت ان چھے سہی کتابوں میں سے ایک میں بھی لے کر آؤ ایک بھی حدیث لے آؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی تمہارے وزن کے برابر سعودی ریال میں تمہیں دوں گا تمہارے وزن کے برابر مجھے دکھا دینا لیکن میرے جانے کے بعد دس بھائی دس کے کمرے میں اپنے چند چیلے چاپڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ویڈیو مت نکالنا ورنہ یاد رکھنا اتنا ظلیل کروں گا کہ کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں اور اور ایسے بھی تمہارے مو ایسے ہے نہیں کہ جنہیں دیکھ لیا جائے اب با خدا اگر صبح صبح دیکھ لو سارا دن گھر میں جھگڑا ہو جائیں گا تین وقت کھانا نصیب نہ ہوگا چہرے دیکھنے ہو تو اہل سنت کے دیکھو یہوں مطبیعت جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر کی گئی اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے روشن چہرہ کبھی تاج شریعہ کا نیسہ ہے اللہ کی قصد ایسا روشن چہرہ کہ میں کہتا ہوں ایک بار دیکھنے سے یہ قیفیت ہوئی ہے آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ روشن چہرے اہل سنت کے ہوتے ہیں یہ روشن چہرے سید تفضل چاہب کا دیکھو دیکھو کتنے روشن چہرے ہیں میرا بھی دیکھ لیں سلام الحمد اللہ یہ خواجہ مخدوم و رضا کا فیض ہے ہم اہل سنت والجماعہ پر ہمارے چہرے روشن ہے اور ہم ہی اہل سنت اہل جنت ہے میرے اعلی حضرت پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں توج سے اور جنت سے کیا مطلب وہ ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ حسانت مسل کے آلہ حضرت دور مناظر حل سنت نار تکیر نار وہ تیرا کوئی ڈالنا ٹائپ کا نبی ہوں گا جسے انگریزوں نے کریئٹ کیا ہوں گا جسے پیٹ پیچھے کی خبر بھی نہ ہوگی جو بیٹی کے بھی کام نہ آسکتا ہوگا جو جسے اپنی مات کا کل کا اور پل کی بھی خبر نہ ہوگی لیکن جو ہمارا نبی ہے جو اللہ کا محبوب آزم ہے جو انبیاء کا تاجدار ہے جو نبی گل انبیاء ہے جو بطن آمنا سے بارہ کی بارہ تاریخ کو دنیا میں تشریف لائیا ہے وہ ایسا ہے میرے تاج شریعہ فرماتے ہے اتنا پاور فل ہے جہاں بانی آتا کر دیں بری جنت ہوا کر دیں نبی مختار اکل ہے جس کو جو چاہیں آتا کر جو چاہیں آتا کر اور تو کیا سوچتا ہے کھوٹا کے غیر مقلل تو سوچتا ہے کلیم حنفی تیرے شہر میں آ کر بولنے کی طاقت رکھتا سون ستائیس فروری یاد ہے دوہزار اٹھرہ کس کو کس کو یاد ہے سمجھ گئے نا یہاں نہیں سعودیہ میں گمبد خضرہ کے سامنے رات میں تین بجے ہاتھ بان کر گمبد خضرہ کو نگاہ جمع کر دیکھ رہا ہوں اور سمجھ میں نہیں کیا مانگو کیا نہیں مانگو کس کا نام لو کس کا سلام پیش کروں کس کی بات کروں کہاں سے شروع کروں آلہ حضرت فرماتے ہیں لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک درکی ہے اللہ اللہ اب یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے یا انگریز المدد یا لندن المدد یا ملکہ وکٹوریا المدد اللہ حضرت فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہوا کن کلم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا تجھے حمد ہے خدا آیا آپ بھائی رات میں تین بجے بھی سوتے نہیں ہیں جو لوگ پلمبر کام کرنے جاتے گٹر ساپ بکری چلانے جاتے ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں بھوچپوری عربی سیکھ لیتے کون سی عربی تو آپ سعودی گورنمنٹ لگا دیتی اتوہ متوہ کتوہ بن جا جنت الوقی میں جانے سے روک سید شہدہ کی خبر پر جانے سے روک جنت المالہ میں جانے سے روک یہاں جانے سے روک مہا جانے سے روک تین بجے میں پڑ رہا تھا اچانک آئیں آدھا گھنٹہ ڈیویٹ ہوا میرا وہ حرام خوروں نے دیکھ لیا وہ ویڈیو ڈیلیٹ ماری تو پیچھے کوئی ایک پاکستانی صاحب تھے انہوں نے وہ ویڈیو بنایا ان کی جو میری ڈسکس تھی آپ نے سنا ہوں کہ میں گمبت خضرہ کی طرف کھڑا تھا وہ دو متوع لال رمال والے بیچار آج تک لال رمال کی دلیل دے نہیں سکے یہ کون سے نبی کی سنت ہے کون سے صحابی کی سنت آئے بولے مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اب ہندوستان میں ہوتے تو اٹھتے بیٹھتے رسول پاک سے التجا وہ یہ لوگ اردو تو آئیسی بولتے مجھے لگتا کہ مبالغے کے خطوب مینار پر کھڑے ہو کر تمام آزائے بدن کو حرکت دے کر بڑی مشکل سے نکالتے اتنا گاڑا کیسے نکالتے اتنا اوریجنل کیا کھاتے ہیں جو ان لوگوں کا نکالتا اتنا گاڑا گاڑا ہلوہ تو ہم کھاتے ہلوہ کوئی سے کھائیں گے پھر مجھ سے کہنے لگا مولانا عبادت کے لئے قبلہ شرط ہے تو میں نے کہا روزہ بھی تو عبادت ہے روزے میں بارہ گھنٹہ قبلے کی طرف مو کرتا ایسا اب اس کو سمجھ میں آئے آگرچہ آدمی سنگل پسلی کا لیکن دم ہے بھائی اس کے اندر اور کیسے نہیں ہوگا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے در کا کتہ ہے فارن کہنے لگا مولانا آپ کے مو سے بدبو آ رہی ہے تو میں نے کہا تیرے مو سے کون سے اتر کی ندی بہ رہی ہے اور ویسے بھی حلوہ کھانے والے کے مو سے نانی کا پاکھانا کھانے والے کو کیا آئے گی تو یہ جو شرطہ اور متوہ ہوتے ہیں روکنے کے لیے میں بتا یہ رہا تھا کوٹہ کے غیر مقلدوں اس گمان میں نہ رہنا کہ کلیم حنفی صریف کوٹہ میں چلارا الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں چلاتا ہوں اکیلا سفر کرتا ہوں اللہ کے بھروسے پر مجھے یقین ہے اگر میری موت لکھی ہے تو ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں ہوں گا ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں ہوں گا اسی وقت ہوگی اور کیا خوبصورت موت ہے کہ اللہ کے راستے میں آ جائے میرے بزرگو دوستو میں تمام کمیٹی والوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عنوان سے کالی میں دین تشریف لائے ہیں پچھلی بار بھی آئے تھے مفتی عرفان رضا سبحانی صاحب یہ عطر لگانا سنت ہے رسول اللہ کی اور تجارت کرنا بھی سرکار کی سنت ہے اور ویسے بھی قوم اماموں کا ولمہ کا خیال نہیں کرتی تو ایک عالم تجارت کر رہا ہے آپ حضرات کو چاہیے کہ جاتے ہوئے حضرت سعیتر ساتھ میں اور بھی کچھ تبرکات ہیں بریلی شریف کے کیا چیزیں ہیں اندر بہت ساری تو وہ ضرور لے جائیں دو سو روکیہ فقط حدیعہ اس بہانے ایک عالم دین کی تجارت بھی ہو جائیں گی اور آپ کو سواب بھی ملیں گا اللہ ہم سب قبول سے خلافت و اجازت ہیں لیکن آج دن تک میں نے کسی کو خلافت نہیں دی آج دن تک ابھی تک نہ کسی کو مرید کی لیکن اب میں نے دیکھا کہ بہت سے اڑیا پیر گڑیا پیر لٹیا پیر چھوٹیا پیر دس انگلی میں بھی سنگوٹی پہننے والے ٹھامک صاحب قبلہ منظری یوت مال مہراشت میں رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی اہلیہ بھی شاندار مفتیاں ہیں ابھی تقریر کے غرض سے جاورہ آئے تھے تو انہیں پتا چلا میری تقریر ہے تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ تبلیغ و ارشاد کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں اور فعال متحرق علم ہے زید صلاحیت علم ہے تو مجھے گیارہ بزرگوں سے خلافت و اجازت ہے لیکن تین بزرگ جن کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالی سرکار امین شریعت رضی اللہ تعالی عن اور حضور اشرف الفقہ مجیب اشرف صاحب قبلہ ان تینوں نے جو مجھے تمام سلاسل میں خلافت و اجازت دی میں آپ سب کی موجودگی میں ان تین وں قادریہ کے خلافت مفتی وسیم صاحب قبلہ کو دیتا ہوں اور انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوں گی شاید دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی غستاخی ہوئی ہو تمام حاضرین سامعین کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ بلاغ صلاة و سلام اور مصافح کر کے آپ حضرات تشریف لیں